I would now like to request the first participant that is تفسیر حیدر سیرل نمبر 40 آج کا مقابہ جس کا موضوع حضرت علی اور عدل و حصاف عدل ایسی صفت ہے کہ جو نفس میں قائم یا نفس کے ساتھ راہ مستقین پر چلے یہ ظلم جوہر کی زدہ ہے حضرت علی علیہ السلام عدل کے متعلق نحل قلاغہ میں اشارت فرماتے ہیں عدل و حوالحصاف والحصان التفضل عدل انصاف ہے اور احصان لطف کرن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عدل یعنی تمام امور کو ان کے موقع اور محل پر رکھنا ہی عدل و انصاف ہے اور اگر عدل کے معانی پر غور و فکر کیا جائے تو مجموع تعریفات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی پر اگر نگاہ دورائے تو زندگی کا ہر لمحہ عدل کا متقاضی ہو اپنی زندگی کے سب عمور میں عدل سے کام لینا چاہیے جس طرح کی اس کا بیٹنی نمونہ مولا کائنات حضرت عمیر مومن علی علی علیہ السلام کی پور برکت زندگی ہے دوسری چیز ہے کہ عدل کے مقابلے میں اس کی زد ظلم ہے زندگی کے کسی ایک لمحہ میں ظلم نہ ہو کہ جس طرح حضرت عمیر علی علیہ السلام اپنے خطوے دو سوٹیس میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے ایک خاردار شاری کے کاپے پر جاکتے ہوئے رات گزارنا اور توپ و زنجیر میں مقید ہو کر گھسیدہ جانا اس سے تہمیز زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور رسول سے اس حالت میں ملاتات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم نہ کیا ہو ایام مال دنیا میں اسے کوئی چیز غصب نہ کیو میں اس نفس کی خاطر کیوں کر کسی پر ظلم کر سکتا ہوں جو جلد ہی فلاں کی طرف پلٹنے والا اور مدتوں تک مٹی کے نیچے پڑا رہنے والا ہے اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ ہی اخوبر کو دماغ کرتا ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں عدالت کی اہمیت حضرت علی علیہ السلام عدالت کو ہر شہر پر تنجی دیتے ہیں چنانچہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا عدالت افضل ہے یا جود و سخاوت تو آپ نے فرمایا عدالت افضل ہے جبکہ ایک سادہ لو انسان کی نظر میں جود و سخاوت عدالت سے بالاتر ہے اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے یہ دلیل دی کی عدل اس لیے افضل ہے کہ زندگی کے عمور اور مسائل کو اپنی جگہوں پر قرار دیتا ہے جبکہ سخاوت انہیں اپنی جگہوں سے ہٹا دیتی ہے چونکہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ اپنے طبیعی مزاج سے ہٹ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ضرورت پہ شاہی کہ معاشرے کے کسی ایک فرد کو اس حق سے زیادہ دے کر اس کی ضرورت پوری کی جائے آپ نے عدل کی برطری پر دوسری دلیل یہ دی عدل و سائسہ عام و وجود و آرز و خاص یعنی عدالت ایک عام قانون اور عمومی مدیر ہے جو پورے معاشرے پر مہمت ہوتا ہے جبکہ سخاوت ایک استثنائی صورت حال ہے نتیجتاً عدل و برطر اور افضل ہے اور عام لوگوں کی نظر میں حکومت کا مقصد اقتدار آئیش و اشرت اور لذت طلبی ہے لیکن نمائندگان پروردگار کی نظر میں حکومت کا مقصد معاشرے میں عدل و انسان کا قیام ظلم و جول کا خاتمہ اور دنیا و آفرت میں نو انسانی کی قامیانی فقط و السلام میرے نام ایلیا زیدی ہے شیعہ کیچی کالیج بی اے پشریہ سکر سمیسٹر میرا موضوع ہے مولا علیہ السلام کا مرتبہ علم مولا علیہ السلام کے علم کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنے کا شرق حاصل ہوا ہے علم ایک ایسی نفیس شہ ہے جس کے بینا انسان ادھولا ہے بے شک علم ایک چراب ہے جو چہے کی تاریجوں کو اپنے نور سے ختم کرتا ہے آج دنیا میں جتنی بھی دراتے ہوئی ہے وہ علم کا ہی نتیچہ ہے بے شک علم انسان کا بہترین جمال اور نفسی گوہر ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا بے شک خدا مال سب کو دیتا ہے چاہے اس کا دوست ہو یا دشمن مگا علم اسی کو ادا کرتا ہے جو خدا سے محبت کرتا ہو جو خدا سے محبت کرتا ہو علم رہنمائی کرتا ہے ہدایت کرتا ہے اور نجات دیتا ہے علم انسان کو انسان بناتا ہے علم ہمیں جینے کا صلیقہ بتاتا ہے لیکن جہل یعنی نادانی راستے سے ہٹاتی ہے گمراہ کرتی ہے اور حالات کرتی ہے جب بھی خدا اندعالہ اپنے کسی بندے کو ظلیل کرنا چاہتا ہے رسوہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے علم کو کچھ ہی لیتا ہے جیسے جیسے انسان کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کی باقی کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے اس کا عدد بڑھ جاتا ہے اور خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے علم نور ہے علم شہور ہے علم حیات ہے علم عقل ہے علم وہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ جاتے ہیں علم وہ ہے جو ہمیں برائیوں سے روکتا ہے علم نفرتوں کا دور لڑتا ہے علم حاصل کرنا ہم سب پر لاجب ہے اور معزمین علیہ السلام کبھی فرما ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے کوئی وقت مہیننے ہیں اور نہ بھی تحصیل علم میں شرم نام کی کوئی چیز ہے بے شرم علم ہی انسان کی دنیا اور آخرت ہے علم ہی زندگی ہے اللہ ہم سب کو زیادہ زیادہ این حاصل کرنے کی توپی کتا فرمائیں آمین یا رب کو آمین فکر و السلام خدا آپ سید امینہ زہرا i would like to call you up on the stage please please put your hands together for our audience this is سید امینہ زہرا from unity pg college from b.a. department second semester feel honor to have been given the opportunity to speak about حضرت علیہ السلام for the fair secularism now who is حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام was the cousin of prophet muhammad peace be upon him after to marriage to fatima he also become muhammad's son-in-law in muslim culture he is represented for his courage knowledge belief honesty to islam and deep loyalty to muhammad peace be upon him حضرت علیہ was not only a great warrior but a great philosopher has done the holy prophet muhammad said about him that that i am the city of knowledge and all this is the way to get title of حضرت علیہ given him in bravery and he was popularly known as حضرت علیہ the lion of allah i am going to recite some of حضرت علیہ islam names given him for his praise by some sufi saints there are some names which are written on the dargah of حضرت علیہ amuddin ancestor of muhammad peace be upon him دوری نکاری کنید کی نوری بیدی دیشکی زیادی تلیدیت نیبیتی شیابی ریمی از دیشکید ی آنسان ، لیمیدی بیشتی فیاری به دیمی اندجات بیشتی دیشکی طےмиولی بیشتی دیشتی است با سلامی ریمی دیشتی ایران درچانی چند کترانی شیابی اینکانی کے لیستان بیشتی خورتی کنیدی خوانی اینجاً دیشتی بیشتی قصید پہلانی کنیدی ی اطریباری ے ڈالی اچنی کی غر تک طرقت علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جیز فر کی مشonders گینک لي lidt ruin طریق علیہ اور مطلب شرکل دورائی تک اور ہمارے ہمارے ہاتے ہیں ہمارے ہمارے ہاتے ہیں ہمارے کاری سے بناؤ ہے ہمارے ہمارے ہمڈا موشلی ہمارے ہمارے کounوس میں اور موسیقی پر موسیقی جو میرے دادا خبر لکنوی صاحب نے کہا ہے ممکن نہیں محال والا ہے خبر ممکن نہیں محال والا ہے خبر تاریخ باب علم رسالت ماب کی صدیوں سے شائروں کے قلم جمبش میں ہیں خاکے قدم بھی پانے سکے بو تراب کی آگے بٹوں میں میں اپنے موضوع پہ آتی ہوں حضرت علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی محیر اور اکول یعنی کہ اقلوں کو حیران کر دینے والے ذات ہیں جن کے تمام تحلیموں کا ذکر کرنا ناممکن ہے کیونکہ اگر آپ میجان شجاعت میں سب سے بڑے شاہ سوار ہیں تو محرابی عبادت میں سب سے بڑے عبادت گزار بھی ہیں کیونکہ میرا موضوع امیر المومنین علیہ السلام کے خلافت یعنی نظام حکومت کو بیان کرنا ہے جس میں آپ کی زندگی کے وہ پچیس سال جو پیغمبر کی وفاق سے شروع ہو کر آپ کی وفاق تک کے ختم ہوتے ہیں یہ علیہ السلام کی ذات جس نے اسلام کی حفاظت اور اسلام کو فیلانے میں رسول کے خدم با خدم مدد کی ہے چاہے وہ دعوت زلشیرہ ہو چاہے وہ شبیح عزت رسول بستر رسول پر سونا ہو اور چاہے وہ خندق چاہے وہ جنگ بردر اوہد اور خندق میں اسلام کی عزت بچانے والے سوار علیہ السلام کے کوئی اور نہ تھا تبھی رسول نے خدا کی جانب سے علیہ السلام کو غدیرفوں میں مومنین کا مولا بنانے کا شرف حاصل کیا اور کہا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں یہاں تک کہ نفس رسول مباہلے میں نفس رسول بنانے کا بھی شرف حاصل ہوا اور کہا انا حدینت العلم و علی ان باب ہوا یعنی کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ علیہ السلام کی نگاہ میں دنیاوی حکومت ایک بکری کی چھیت سے بھی بتر ہے علیہ السلام کا عدل کا وہ عالم تھا کہ جو انسان کے حیوان پر بھی ظلم نہ کر سکے خدا میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں ایک چیتی کے مو سے میں جو کا چھلکا چھین کر بھی ظلم نہیں کر سکتا ہوں جو میرے دادا خبر لکھنوی صاحب نے کہا ہے ممکن نہیں محالے واللہ اے خبر ممکن نہیں محالے واللہ اے خبر تاریخ باب علم رسالت ماب کی صدیوں سے شاعروں کے قلم جمبش میں ہیں صدیوں سے شاعروں کے قلم جمبش میں ہیں خاکے قدم بھی پانے سکے بو تراب کی آگے بٹوں میں میں اپنے موضوع پہ آتی ہوں حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی محیر اور اکول یعنی کہ اقلوں کو حیران کر دینے والی ذات ہے جن کے تمام تحلیوں کا ذکر کرنا ناممکن ہے کیونکہ اگر آپ میجان شجاعت میں سب سے بڑے شاہ سوار ہیں تو محرابی عبادت میں سب سے بڑے عبادت گزار بھی ہیں کیونکہ میرا موضوع امیر المومنین علیہ السلام کے خلافت یعنی نظام حکومت کو بیان کرنا ہے جس میں آپ کی زندگی کے وہ پچیس سال جو پیغمبر کی وفاق سے شروع ہو کر آپ کی وفاق تک کے ختم ہوتے ہیں یہ علیہ السلام کی ذات جس نے اسلام کی حفاظت اور اسلام کو فیلانے میں رسول کے خدم با خدم مدد کی ہے چاہے وہ دعوت زلشیرہ ہو چاہے وہ شبیح حضرت بستر رسول پر سونا ہو اور چاہے وہ جنگ بدر عود اور خندق میں اسلام کی عزت بچانے والے سوار علیہ السلام کے کوئی اور نہ تھا تبھی رسول نے خدا کی جانب سے علیہ السلام کو غدیرہ خوم میں مومنین کا مولا بنانے کا شرف حاصل کیا اور کہا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں یہاں تک کہ نفس رسول مباہلے میں نفس رسول بنانے کا بھی شرف حاصل ہوا اور کہا انا حدینت العلم و علی ان باب ہوا یعنی کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ علیہ السلام کی نگاہ میں دنیاوی حکومت ایک بکری کی چھیت سے بھی بتر ہے علیہ السلام کا علیہ السلام کا عرض کا وہ عالم تھا کہ جو انسان کے حیوان پر بھی ظلم نہ کر سکے خدا میرے مولا ارشاء فرماتے ہیں ایک چھیتی کے مو سے میں جو کا چھلکا چھینکا بھی ظلم نہیں کر سکتا ہوں آج کے اس پر نور محفل میں میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت علی اور ان کا عدل و انصاف حضرات گرامی یہ ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ عالم انسانیت کے کتنے ایسے رہنما اسلاحی تحریکات کے علم بردار ملکوں اور قوموں کے محسنوں میں امار اور علم و حکمت میں مجددانہ و مشتہدانہ شان رکھنے والے باکمال گزرے ہیں جن کے کمالات و خصوصیات سے دنیا عرصے تک بے خبر رہی اور ان کے نام تاریخ کے ملبے کے نیچے صدی و دبر ہے انہیں مظلوم شخصیات میں جن کے حقوق نہ صرف ادا نہیں ہوئے بلکہ ان کے حق میں شدید بے انصافی کی گئی حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رحمت الرضی اللہ تعالی عنہ کی بلند و محبوب شخصیت بھی شامل ہے حضرات گرامی حضرت علی کا سب سے بہا وصف یہ ہے کہ آپ وسیع رسول ہیں اخی رسول ہیں اور معتمد رسول ہیں آپ کی ورادت با سعادت بیت اللہ شریف میں ہوئے تاکہ آپ کی ذات پاک سے عدل و انصاف کا آغاز بھی بیت اللہ شریف سے ہو اور حضرت علی کرم اللہ وزوالکریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں کعبہ سے تین سو ساٹھ گتوں کو ہدایا یہ حضرت علی کا میدان عدل میں پہلا قدم تھا آپ نے بیت اللہ کو گتوں سے پاک فرمایا عدل کی تعریف پر جو ہم نظر ڈالتے ہیں تو متقلبین کچھ اس طرح کی تعریف فرماتے ہیں کسی شیئ کو اس کی جگہ سے ہٹانا ہی عدل ہے بوتوں کی جگہ بیت اللہ ہرگز نہیں ہو سکتی تو حضرت علی نے لاتو عزہ کو اس کے انجام تک پہنچایا سامعین بذب رسول خدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَضَاهُمْ عَلِي اور امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں اہدین ابو میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قضا کی خدمت حضرت علی کے سفرد فرمایا اور جب اہلِ یمن مسلمان ہو گئے تو یمن کے چیف قاضی آپ کو مقرر کیا اور یمن کے قیام کے درمیان آپ نے بعض عجیب و غریب فیصلے اپنے عجیب و غریب مقدمات کے فیصلے اپنی فراسل سے فرمایا اور ان فیصلوں میں سے بحث کو حجت الویدہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور اپیل پیش کیا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عجیب کے فیصلے کو سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور حضرت مولا علیہ کے فیصلے کو برقرار رکھا مولانا عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب سیدت خلفہ العاشرین کے سپاہ نمبر دو سو آٹھ پر بخاری و مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن ابی بقی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حارون موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے مگر بات اتنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ناظرین محفر حضرت مولا علیہ کی ذات زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت ہے آپ کثیر الفضائے اور ہم آجہ شخصیت کے مالک ہیں دنیا کے سب سے بڑے بہادر اور طاقتور ہونے کا تنگا بھی آپ کو حاصل ہے اور دنیا کا دستور ہے جسے طاقت مل جاتی ہے قوت مل جاتی ہے وہ عدل انصاف سے کام نہیں لیتا مگر مولا علیہ کو یہ سبھی شرط حاصل ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے عادل منصف آپ ہی کی ذات گرامی ہے مولا علیہ کے سب سے بہتری منصف ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگائے جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے ایک پاگل عورت پر حض جاری فرما دیا لیکن پاگل عورت کے بارے میں جب حضرت علی کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا اس پر حض جاری نہیں ہو سکتا لہذا جب اس بات کا عرض حضرت عمر فاروق کو ہوا تو انہوں نے یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیا وما علینا اللہ البلاو مسی تسنیم زہرا بیوٹی عبر الفارہ بیوٹی عبر تحرکہ جب ہم گوٹی عبر تحرکہ اور حضرت عبر ای بنا بی طالب atura秒 کا، حlight والدول بک، زمن هذا حسین called بیات ٹالی H은ی ب میخ کی أنه ڈالیی قاب constructive اسلانیت موحومد ، جوانیت جروح نظری جد کبش ، آخر طبBen pastatی اسی هرانی بناilan میں جمال трیو RMD vشید آخر عمرانۯ اسی حواتی بن فرينح منان characterize وہ امانیر اس وقرم justement ایک ح hypothalen ثمانیت و تشبه نے تعالی، جسر کی زبیر مجھے 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 مجھ مسلمز اسلام کو سکم ہے اس المقارن landed مجحتیح اور quieren نفارت انِ اخری موجود بچیس آنسان بمکر ہزاد وögیبات واقلی بن حضر سابان بخر جنگ بن خیبر ڈاستر کیا اماوالی بن عبی طالب از این این ایده حڈیر بیچی کھن من کند مولا فاہزا علیو مولا مولا جس لئے اس سے کہ سلوہ اچھا لائنی وہ انہوں گا بوجود ہے وہاں جو من بائی اچھا جلا بخورت اور اسلام اچھا جسل سلوہ قید سال قید لائنی ات بار لا نو اچھا اچھا شای مارد شایر قووت پر لگا لا فتح اللہ علیلہ صحف اللہ ظلفقہ Thank you all Miss ریحان فاطمہ میں ریحان فاطمہ یونیٹی پی جی کالج کے بی ایڈ ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور میرا ٹاپک ہے مولا علی علیہ السلام اور ان کا عدل اس کی شروعات میں ایک شیر سے کرنا چاہوں گی تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے انہی کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے اس کے بعد مولا علی کی شان میں ایک اور شیر پیش کرنا چاہتی ہوں حصار نور میرا وسطِ بیاء میں نہیں کہاں سے لاؤں یہ طاقت میری زباں میں نہیں سنہ علی کی کروں کیا کہ میں خدا نہ رسول میرے نظر کا گزر بزم لا مقاں میں نہیں علی کی بات میں مجھ سے بحث نہ کر وائز میرے یقین کی منزل تیرے گمہ میں نہیں اس کے بعد ہم عدل کا مطلب سمجھتے ہیں عدل عدل اور انصاف ایک ہی نام کے دو پہلوں ہیں عام بھاشا میں انصاف برابری کو کہا جاتا ہے مثلا میرے گرد دو فقیرہ ہیں ہم نے دو دو روٹیاں دونوں کو دے دی یہ ہوا انصاف مگر عدل اس کے پر ازت ہے عدل یعنی کسی چیز کو اس کی صحیح جنگہ پر رکھنا ہی عدل ہے اور یہی خدا اور اس کے اہلِ بیعت علیہ السلام کا عدل ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے وہی چیز عطا کرنا اور اسی عدل کی ہمیں بھی تعلیم دی گئی ہے لیکن ہم انصاف تو کر لیتے ہیں پر عدل نہیں کر پاتے جیسا کہ اوپر فقیر کی مثال دی گئی کہ دو فقیرہ ہیں ہم نے دونوں کو دو دو روٹیاں دے دی کیونکہ میرے پاس علم نہیں تھا کہ ان میں سے کون بھوکا ہے اور کون سیر کسی روٹی کی ضرورت ہے اور کسی پیسے کی کسی ہمدردی کی ضرورت ہے اور کسی محبت کی کسی اقلاق کی ضرورت ہے اور کسی اقلاس کی کسی علم کی ضرورت ہے اور کسی تبلیغ کی ضروری نہیں کہ سب کی ضرورت ایک ہو لہٰذا ضرورت کے مطابق حضرت روائی کرنا ہی عدل ہے اب ہم آتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی عدل پر اور اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا عدل کیسا تھا حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ جتنی بھی حکومتیں آئیں اس میں زیادہ تر سب نے اپنی عوام پر ظلم کیے اور ان کا حق چھینا مگر مولا کائنات کی سارے چار سال کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ مولا نے یہودیوں کے حق بنائے تھے اس کے علاوہ وہ اتنے سقی تھے کہ وہ رات کو جا کر یتیم بچوں میں روٹیاں تقسیم کرتے تھے اور یہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے فقط مسلمان بچوں کو ہی روٹیاں دیں بلکہ ہر قوم کے بھوکے اور یتیم بچوں کو روٹیاں دیں مولا علی علیہ السلام سب بچوں کو پیار کرتے تھے اور ان پر شفقت سے ہاتھ رکھتے تھے ایک عادل حکمران کی یہ بہت بڑی نشانی ہے امام علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ بھی عدالت سے پیش آئے اور آپ نے فرمایا خدا کے قسم میں نے دیکھا کہ میرا بھائی عقیل تنگ دست ہے اور اس نے مجھ سے درخواست بھی کی کہ بیت المال سے کچھ وظیفہ بڑھا دیں اور میں نے ان کے بچوں کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کے بال اور رنگ مدغیر ہو چکے ہیں عقیل نے بار بار اسرار بھی کیا کہ میں عدالت سے ہاتھ اٹھا لوں لیکن میں نے لوہی کی گرم سلاب کو عقیل کی طرف بڑھایا عقیل چوکے اور کہا اے بھائی مجھے آگ سے جلانا چاہتے ہو میں نے کہا اے عقیل تم دنیا کی آگ میں جلنا پسند نہیں کرتے لیکن مجھے جہنم کی آگ میں ڈھکیلنا چاہتے ہو جو زیادہ سکتے ہیں اسے عدالت پسند اور عادل کہا جاتا ہے کسا کے بھائی کو بھی بیت المال سے زیادہ دینا گوارہ نہیں کیا اگر کسی بھی ملک میں حاکم عادل ہے تو وہاں سماجی اثرات بہت ہی اچھا پڑتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کی ساڑھے چار سال کی حکومت میں کبھی کسی نے چوری نہیں کی کسی نے کسی کا خون نہیں کیا کیونکہ کوئی بھی بھوکا پیٹ نہیں سویا تو آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے اگر کسی ملک کا حاکم عادل ہے تو اس کی عوام کو کبھی بھی کسی طرح کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہمیں مولا علی علیہ السلام کی حکم سے عدل سیکھنا چاہیے اور اب میں خدا بندی متعال سے دعا گو ہوں کہ ہر ملک کے حاکم کو عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں و السلام علیہ مس عدیبہ علی مائسف عدیبہ مائسف عدیبہ مائسف عدیبہ قرامت حسین مسلم گرس پی جی کالیج مائسف عدیبہ 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 اور وہ وہ اللہ علیہ وسلم کیا ہے کیا گزمان اللہ علیہ ملتا ہے موسیقی 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 امام حضرت علی ابن عبی طالب اللہ علیہ السلام who was appointed by اللہ through his messenger path of guidance after the seal of messengers passed away امام علی wanted to revive all the human values that were granted to people by the prophet of islam امام علی is a great model for all those who wanted to to live a pure life حضرت علی's political stand never compromised the principles in cooperating with the five universally permanent human values truth, justy justice, liberty sympathy and understanding he says he who tries to overthrow truth is himself overthrown people are hostile toward what they are ignorant of now through light on basic human values of islam by حضرت علی علیہ السلام during the period of imam علی governance once imam علی set out to syria the people of ambar a place between syria and iraq met him they had come out from the city to welcome him when they saw imam علی they began to prostrate themselves on the ground and they ran in front of him when he asked why they did so they replied that they respected their chief in this manner imam علی said by Allah this action does not benefit your chief but it makes them be proud and haughty we all are the servants of God I do not have any preference to you except that I am the responsibility that my responsibility is more than you since I have accepted the tenure of the khalifate by doing this you trouble yourself in this world and you will get misery in the afterword imam علی said the worth of a man is as much as his courage his value is due to his self respect as it was said earlier that courage consisted of virtues self reliance patience before terrible difficulties and such qualities of a magnanimity in imam علی's thought the value of a man was according to his humanity and kindness to people imam علی said in his letter fill up your heart with affection and kindness toward people do not treat them firesky like the greedy beast and he wrote to the tax collector deal with people justly and do your best regarding their needs because you are treasures of the people delegates of the community and the envoys of the imam do not prevent anyone from getting his need try your best to secure the people's requirement do careful not to web anyone for tax collecting do not touch any property of anyone whether muslim or non-muslim who were under the protection of islam at any rate he honoured people without making a difference between strangers and familiars and you please put your hands together for nashra firdaus ansari i nashra firdaus ansari kramat college to talibah alhamdulillah alhamdulillah allazil aadil wassalatu wassalam ala nabiyy al-kamil wa ala alihi wa asahabihi al-lazina salku ala sabyl al-adl wal-ihssan qala allahu ta'ala inna allaha yamuru bil al-adl wal-ihssan wa qala allahu ta'ala wala yajri manakum shana'an qawmin ala allah ta'adilu ihdilu huwa aqrabu samiyat mehfil assalam ala ala wa rahmat allahi wa barakatuh آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے حضرت aliy رضی allahu anhu اور عدل و انصاف ابھی ابھی میں نے آکھ رو برو دو آیت تلاوت کی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ اللہ تعالی عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور کسی قوم کی عدا تمہیں اس گناہ پر آماد نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو تم ہر حال میں انصاف کرو یہی چیز تقویے کے زیادہ قریب ہے دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باق عدل اس عدل انصاف پر خصوصی توجہ دیتے تھے وہ اپنے عاملوں کو عدل انصاف کے قیام کی ہدایت فرماتے آپ کا ایمان عدالت بلا امتیاز مذہب و ملت اور امیر و غریب سب کے لئے برابر رہتا عدل انصاف فقط حشر پر معقوف نہیں زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے حضرت علی بلا حوصلہ اور نہایت قوی تھے فیصلہ کن بات کرتے تھے عادلہ نہ فیصلہ کرتے تھے ان کے سامنے طاقت اور باطل میں تمہ نہیں کر سکتے تھے اور کمزور انصاف سے مایوس نہیں ہوتے تھے اور سائل جن کے کسی بھی حصے میں خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت سید علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے رجوع ہو سکتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے باوجود بیت المال سے ایک حصہ بھی لینا حرام سمجھتے تھے ایک مرتبہ تیز سردی میں ایک معمولی چادر روہے تے بدن کا اپ رہا تھا ایک شخص نیاز کیا امیر المؤمنین بیت المال میں آپ اور آپ کے اہل وعیال کبھی حق ہے فرمایا میں فرمایا میں تمہارے حصے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں اپنے حصے سے زیادہ لوں تو دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی ہوگی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا قاضیوں نے اسلامی قانون کے مطابق ایسے سے فیصلے کیے ہیں کہ انہوں نے حکام زمانہ اور بادشاہ وقت تک کی پرواہ نہ کی یہاں تک کہ اگر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی مقدمہ میں فریق ہوتے اور قاضی کے سامنے حاضر ہونا پڑتا تھا اور اگر ثبوت نہ ہوتا تو مقدمہ آپ کے اخلاق فیصل ہوتا آج بھی ہم کامیابی اسی وقت پاسکتے ہیں جب ہم عدل کا دامن پکڑ لیں اس کے بغیر کامیابی حاصل کرنا اور فبان حروض پر پہنچنا ممکن نہیں ہے اگر عدل سے نسل محروم ہوگی تو پھر دیکھنا لوگ رہزن بنیں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں عدل کے راستے پر چلائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبق فر پر صداقت کا عدالت کا شجاہت کا سبق فر پر صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا دنیا کی امامت کا سلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ مسٹر فیز نسال پلیس عدالی علیہ السلام دنیا حضرت عدالی سکلافر it so happened that once two Arabs were travelling together through the sandy stretches of Hejaz at meal times they sat together on a convenient place and opened their packages one of them had five rolls of bread and the other had three they were about to eat their humble fare when came a stranger and after ceremonial salutations asked whether he might share their meal you are welcome brother they said and they had a pleasant time together when the hour for parting arrived the stranger gave them eight drums and asked them to divide it between themselves and accept the money and return for hospitality spewed by the Muslims as inappropriate conduct but the gift was presented so politely and in such a spirit that to refuse it would have amounted to being rude hence they accepted it once the gift was accepted they began to quarrel about how it was to be divided the man who had five bread claimed five of the eight drums but the man who had three loaves of bread was not willing to accept less than half the value of the gift the money was not the issue or question it was a question of principle and none would forgo his right at last it was decided that they should approach the caliph for just a reasonable settlement hazrat alim listened to their narration attentively pondered over it a while and then said to the man who had three breaths brother accept the three drums which your companion offers you for in reality you don't have a right to even those three drums oh caliph said the it is not the money I am calling for it is the right that I seek if it is proven reasonably that I deserve not a single drum by Allah I shall not complain then listen said hazrat alim you had three breaths and your companion had five which makes a total of eight loaves and there were three of you to share them do you agree I do said the arabs now eight breads could not be divided equally in three shares without dividing them evidently impossible there are you said hazrat alim appreciating the rimah by the arabs but the breads had to be divided in three equal shares and you did it in practice though not apprehensively the simplest practical solution to this bread is let us suppose each bread was cut into three equal pieces therefore your three bread made nine pieces five bread made fifteen thus making a total of twenty four pieces and all of you ate eight pieces each excellent exclaimed the arab happily patience brother said the caliphs while an amusing smile appeared on his lips now let us understand that you ate eight pieces out of your nine and spared only one for your companion stranger also ate eight pieces out of fifteen and spared seven pieces for the traveler it is therefore just that he takes seven drums for his seven pieces that the stranger ate and that you take one drum of your single piece by by allah you are the wisest of the men on earth proclaim the arab and accepted a single drum of the gift and left the port in joy thank you صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں پہنچتے ہی قبل از موضول اور دیکھر کو تو یہ سماویہ کی درامت کر کے اپنے عالم لدنی ہونے کا ثبوت دے دیا اور اہلِ عالم کو بتلا دیا کہ دیکھو حق تمہاری دنیا علم کے محتاج نہیں ہے بلکہ ہم تو وہ ہیں جو بارگاہِ خدرت سے علم اور کتاب اور حکمت سیکھا دنیا میں آئے ہیں ہم ہی دعاے قرآنیہ اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ بلکہِ حسنی میں جس محترم انسان کو بارگاہِ حدیثِ تعلیمِ قرآن دی گئی وہ سوائے ذاتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی دوسری حسنی اور ذات نہ تھی صرف دیکھنا یہ ہے کہ جس کو حل کر کے بیان سکھایا گیا وہ کون انسان ہے دنیا کہتی ہے کہ جس کو بیان سکھایا گیا وہ آپ انسان ہے شاید وہ بیان سے مراد مطقے گویا ہی لیتے ہیں مگر یہ قول کچھ بیرکتی سا معلوم ہوتا ہے اور دل کو لگتا نہیں اس لیے کہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور تعلیمِ قرآن کے تذکرے کے بعد عام انسانوں کا ذکر کیسا کہاں تو یہ اعلان کہ انسان کو خلق کر کے بیان سکھایا حبیبِ رب العالمین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ کے بارے میں ہے تو دوسرا جگرہ بھی کسی ایسے انسان کے بارے میں ہونا چاہیے جو اگر خاتمِ مرسلین احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کا نہ ہو تو کوئی دوسرا بشر بھی اس کے برابر کا نہ نکل سکھے ہمارے آقور مولا حضرتِ حلیب نے ابھی طالب کا مرتبہ ہے علم اس قدر مشہور مسلم ہے جس کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے بس مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ علمِ قرآن ہو یا علمِ حدیث حدمت ہو یا فلسفہ منطق ہو یا ریاضی یا کوئی اور علم ہو کونسا وہ علم ہے جس میں علی کمال نہ رکھتے ہو کیونکہ نبی نے فرما دیا من کنتو مولا ہو پہ آزا علی المولا ہے شہرِ نبی علم کا در ہے تو علی ہے تعلیم میں ہر طرح تو دیکھو تو علی ہے وَسْسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُ Miss Ameen Fatima Please put your hands together audience for Miss Ameen Fatima My name is Ameen Fatima Rizvi from Unity PGN Law College be it first year Today I am going to present before you the topic Basic Human Values Islam and Hazrat Ali Ameer Al-Mumneen Hazrat Ali A.S. His only name is Ali His only adnomin is Abu'l-Hassan His only titles are Murtuza, Haider, Maula, Asad Allah, Mushkilpusha, Shariazda, Abu Turab, Babu Lilm, etc. Basic Human Values and Ali Al-Islam Hazrat Ali A.S. throughout his life has taught the basic human values and teachings of Islam by delivering sermons, sayings and writing letters Firstly, he emphasised upon wisdom and patience by sayings One of his sayings, I quote The mind of a wise man is the safest custody of secrets Wisdom is the noblest heritage Theoretical and practical knowledge are the best sign of distinction Patience and forbearance will conceal many defects, unquote My favourite saying is, I quote Live among the people in such a manner that if you die, they weep over you and if you are alive, they crave for your company, unquote He also said about giving up inordinate desires which also is a basic human value that we should have in ourselves He said, I quote One who rushes madly after inordinate desire runs the risk of encountering destruction and death, unquote He has explained the four aspects of justice He said, I quote Justice also has four aspects Depth of understanding Profoundness of knowledge Fairness of judgment and clearness of mind, unquote Islam and Hazrat Ali al-Islam Hazrat Ali al-Islam was the first imam in the Islamic history He was also the flag bearer or alamdar of the army of Islam I was able to speak only a brief of the character of Hazrat Ali al-Islam In fact, there are no words to explain such an inspiration We hope that we can follow the footsteps in the form of basic human values which he had stressed up on Because Hazrat Ali al-Islam said And I quote Every hopeful person continues seeking And every fearful one runs away, unquote Thank you Ms. Halima Ubeid, please put your hands together Halima Ubeid, Kramat Hussar, Islam Ghaz College I'll tell you حضراتی اور لوگوں کی مخالفت سے بچنے کے لیے جنگل میں جا کر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف دامانی بھی آپ کو حاصل ہوا صحابہ اقرام میں جب رشتہ موقع قائم جا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے آپ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے آپ نے فرمایا اے علی تم کیوں گھبراتے ہو تم تو دنیا و آخرت دونوں دکھامے میرے بھائی ہو قسیرہ میسر نشدعی سعادت وقعبہ ولادت بمسید شہادت حضرات عبد الرحمان نے قول یہ ایک زہر میں بجی ہوئی تلوہ لے کر مسجد میں آئے اور این حالتی نماز میں آپ پر پیدر پہ کئی حملے کیے آپ نے زخمی ہو کر جغدہ منحویرہ کو نماز نہانے کا حکم دیا ابن ملجم نہائیت تیزی سے تلوہ بناتا ہوا بھاگا لوگوں نے اس کا تاکھ خود کیا لیکن غیر مسلح ہونے کے باعث اسے پکڑنا سکے اتفاق سے مغیران نافر کا اثر سے گزر ہوا اور اس انگامے میں اس نے اپنی چادر اس پر پھیک دی جس سے وہ چادر کی لپیٹ میں آ گیا اور قابو کر لیا گیا لوگ حضرت علی رضی اللہ انہوں کو اٹھا کر گھر لائے اور ابن ملجم کو آپ کے سامنے پیش کیا ابن ملجم نے جواب کیا آپ کے مہت سے احسان میری گردن پر ہیں آپ نے فرمایا کیا تم نے مجھے ان احسانات صحیح بدلا دیا گئے ابن ملجم اس کا کیا جواب میں دے سکا اور چھپ رہا آپ نے فرمایا اے لوگوں اگر میں مر جاؤں تو قاتل کو مار ڈالنا اور اگر میں بچ گیا تو خود فیصلہ کروں گا اس کے بعد آپ نے امام حضرت و حسین اور محمد بن حنفیہ کو پاس بٹھا کر خاص وسیعہ دے کی جس میں متفقہ نے عدل و انساء اور رحمہ ان کی ساری کی تاقیق فرمائی جب آپ وسیعہ سے فائے ہوئے تو حاضرین سے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد آپ نے سوائے کلمہ پاک کے کچھ نہیں فرمایا آپ کے جنوبیٹو اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا امام حسن عزی اللہ انہوں نے نماز جنادہ رہائی تین کمروں میں آپ کو دفن کیا گیا جس میں کرتانہ تھا اور سب کے وقت دفن کھے گئے کہنے والے نے سچ کہا ہے خلو سے جن سے علی کا نام لیتا ہے خلو سے جن سے علی کا نام لیتا ہے وہی تو لد جن عمر تمام لیتا ہے خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم علی کا نام تو گرتو کتھام لیتا ہے سامیات ایک دفعہ قادم رہے ایک جہاز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کانو سے مقابلہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ اوپر پہت ہوتے کافر بھی تھا پہلوان مگر بلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کب مقابلہ کر سکتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافر کودے پٹکوز کے سینے پر سوار ہو گئے حلوات چیچ کر اس کی گندہ نوع آگے ہی والے تھی کہ اس نے آپ کے موں پر تھوک دیا کافر کا تھوکنا تھا کہ آپ اس کے سینے سے اتر کر الگ کھڑے ہو گئے اور فرمایا جاؤ میں تم کو پتل نہیں کر سکتا اب تک تو میں دین کے لئے لوہا تھا اب اگر تمہیں پتل کرتا ہوں تو اس میں میرے قصے کا بھی جس شامل ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر یہ پتلات ہمار ہو تم نے میری توہین کی میں اس کا پتلہ نہیں لیرا چاہتا اپنے نفس کے لئے آدمی کا فون بہانہ بہادری نہیں بلتی نہیں ہے کافرات کی اس بردہ سے بہت متاثر ہوا اور خوراً مسلمان ہو گیا کافر ہی تشمچیرے پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہی تشمچیرے پہ کرتا ہے بھروسہ مؤمن ہے تو بیتے اگر بھی لڑتا نہیں سپائی واقر الدعوان عزیز حمدللہ میس سائمہ نگار میں سائمہ نگار کرامت حسین کالیج کی طالبہ ہوں میرا عنوان حضرت علی کرم اللہ وجو اور نظام حکومت ہے میں آج جس موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کرنا چاہتی ہوں اس کا تعلق اس ایک مثالی کرداش سے ہے جس کو اللہ تعالی نے ایک عظیم بخشش اور نعمت سے سرفراز فرمایا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سمرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل معجزہ اسلام کی صداقت کی دلیل تصور کیا جاتا ہے اس بات کا ناقابلنگا ثبوت کہ اسلام میں ایسے نوادر روزگار پیدا کرنے کی لافانی صلحیت ہے میری مراد حضرت علی کرم اللہ وجو سے ہے تمام اہل عرب قرآش کے عالی نظمی کے محترف تھے قرآش قبیلے میں خاندان بنو حاشم کی بڑی اہمیت تھی ان میں علاق لا کی سفات پائی جاتی تھی خاندان بنو حاشم میں عبد المطلب کا بڑا مرتبہ تھا حاجوں کیلئے پینے کا پانی فرم کرتے اور ان کی مہمان نوازی کرتے تھے جس کی وجہ سونے عام لوگوں کی عقیدت اور خاص لوگوں کا احترام حاصل تھا حضرت علی کرم اللہ وجو اسی قبیل قرآش کے خاندان بنو حاشم میں اصحاب فیل کے واقعے سے تقریباً تیس سال بعد پیدا ہوئے آپ کی والد ماجد کا نام حضرت عبو طالب بن عبد المطلب اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد وزی اللہ تعالیٰ عنہ تھا آپ کی والد نے آپ کا نام زید اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدہ رکھا لیکن پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئے آپ پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے آپ مو اور باپ دونوں کی طرف سے حاشمی تھے حضرت علی کرم اللہ وجو ہر اعتبار سے ممتاز شخصیت کے مالک تھے وہ اس طرح کے انتظام معاملات کے حاقیم آلہ یا خلیفہ نہیں تھے جیسے اموی یا عباسی خلیفہ تھے وہ مسلمانوں کے حقیقی معنوں میں ولی العمر مربی عملی مثال قائم کرنے والے اخلاقی و دینی معاملات کے نگرانی کرنے والے خلیفہ تھے بازاروں میں چلتے پھرتے لوگوں کے نگرانی کرتے اور انہیں نصیحت فرماتے اور کہتے اے لوگو اللہ سے ڈرو نابطال کا پورا پورا لحاظ رکھو لوگوں کا حق نہ مارو آپ اس بات کی لوگوں کے درمیان اپنے قول عمل اور برطاوں سے مسوات قائم رکھتے اور اپنے عاملوں اور کارندوں سے بھی اسی طرح کا مطالبہ کرتے حکام کی سخت نگرانی کرتے اور کبھی کبھی اچانک معاینہ کرنے والوں کو بھیجتے اور عوام کی ان کے بارے میں رائے معلوم کرتے کارندوں اور حکام پر آپ کی سخت حیبت ہی ضرورت فرطی تو عیطاب اور فہمائش سے بھی کام لیتے حضرت علی کرم اللہ وجو کی سیاست اور ان کا نظام حکومت اور ان کی انتظامی مشینری جس محور کے گد گردش کرتی وہ یہ تھا کہ اسلام کے اصول اسی قدر نمونوں اس کی روح کو کسی سیاسی مسئلہ تو اور انتظامی ضروریات پر قربان نہ کیا جائے حضرت علی کرم اللہ وجو رعایہ کے لیے رحمت کا فرشتہ تھے غریب و مسکینوں کے لیے بیت المال کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا جو رقم جمع ہوتی ان میں تقسیم کر دی جاتی تھی جو اس کے حق دار ہوتے تھے اراد میں ساجش وقاوتیں برابر ہوتی رہتی تھی لیکن آپ ان سے بھی ہمیشہ رحم و کرم سے پیش آتے تھے یہاں تک کہ ارادی آپ کے برطاؤں سے اتنے متاثر ہوئے کہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے خدا کے قسم اس عاربی نے نوشیر و عادل کی یاد تازہ کر دی و آخفرود دعوان و ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم مس ماریا خاتون پلیز کم اپ آن دی سٹیج حضرین محفر آج کی اس پرانہ بز میں میرا موضوع ہے حضرت علی کرم اللہ وجہوں کا نظام حکومت حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی سیاست اور ان کی حکومت کا نظام اور ان کی انتظام مشکری جس محمر کے گرد گردش کرتی تھی وہ یہ تھا کہ اسلام کی روح اس کے اصول اس کی قدروں اور نمووں کو سیاسی مسلحتوں اور انتظام ضروریات پر قربال نہ کیا جائے امیاء اکرام کی خلافت اور خلافہ راشدین کی سنت کو میار دسلیم کیا جائے خلیفہ سب سے پہلے اسلام کا دائی اسلامی اخلاق کا نمونا اور مسلمانوں کے لیے میار و مثال ہو اس کا صرف حاکم اور مسلمانوں کا سربراہ ہونا کافی نہیں ہے چنانچہ وہ پوری طرح تیار تھے کہ اس طرح اس کو زندہ اور باقی رکھیں اور اس پہلوں کو تمام دوسرے سیاسی اعتبارات اور تنظیمی امور پر ترجیح حاصل رہے خواہ اس کی جو قیمت ادا کرنا پڑے چنانچہ اس طرح اس کو زندہ رکھنے کی ان کو بھارے قیمت ادا کرنا پڑی جس کو انہیں رازی خوشی ادا کیا اور اسی پر ان کا ضمیر مطمئن رہا حاضرین محفر ان دور نظریاتی اور حصولی اختلافات کے نطائق جو ظاہر ہوئے جس میں ایک طرف امن و تنظیم تھی اور دوسری طرف برہمی و خود سری ایک طرف تار فروا برطاری دوسری طرف بریز و فرار اور اس حصولی تحال جو سنگین نطائق سامنے آئے اور سیدنا آقی کرام اللہ وجہوں کو جو مسائب پرداشت کرنے پڑے اور محبیہ حضی اللہ قرآن ہوں کو جو سہولتیں امن و آفیت اور ریایت ہی طرف سے اطاعت و وابستگی حاصل ہوئی ان سب کے باوجود واقعہ یہی ہے کہ حضرت علی کرام اللہ وجہوں کی جو سیاست تھی وہی ان کے شائعان شان اور ان کے مردبے کے مطابق تھی اور اس کا کوئی بدل ممکن نہ تھا اقابی بہت ہی انصاف اور ذہن اخلاقی جرت اور تاریخی امانم کے ساتھ اس کا تجزیہ کیا ہے حضرت علی کرام اللہ وجہوں نے اپنے خلافت کے روزے اولی سے اعلیٰ ترین اور مناسب ترین سیاست اختیار کی جس کے علاوہ کوئی دوسری سیاست ہو نہیں سکتی تھی حضرت علی کرام اللہ وجہوں کوئی انتظامی امور کی حاکم اعلیٰ یا اس طرح کی عرفی خلیفہ نہیں تھے جیسے امی و اپاسی خلیفہ تھے بلکہ وہ شیخین کے ترز و انداز کے خلیفت المسلمین تھے مسلمانوں کے حقیقی معنوں میں معلوم مرقبی اور عاملی مثال قائم کرنے والے اخلاق دینی امور کی نگرانی اور احتساب کرنے والے تھے حضرت علی کرام اللہ وجہوں کی عملی زندگی کی جو تصویر کشی زرار بن زمرہ نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش کی تھی یہاں پیش کرنے کی ساتھت حاصل کروں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی عزیلہ قائم کی نظر انتہائی دورت تھی ان کے قوا انتہائی مضبوط تھے بات دو ٹوک اور ساف ساف کہتے ان کی شخصیت سے ان کے چشمیں ابرتے تھے دنیا اور دنیا کے دلاغیزیوں سے متواہش رہتے رات اور اس کی تاریخی سے دل لگاتے اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کی راتوں کے چند مناظر دیکھے ہیں کہ رات میں تم سیاہ چادر پھیلا دیئے تارے گوٹنے لگے ہیں اور علی محراب مسجد میں بیٹھے دیکھ بھرے شخص کی طرح زاروں پتار رو رہے ہیں اور اس طرح طرف رہے ہیں جیسے کوئی ایسا شخص طرفے جس کو کسی زہریلے ساتھ بچھو نے دس لیا ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی آواز ابھی سنائی دے رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اے دنیا کیا تم مجھ سے چھڑ چھڑ کر رہی ہے یا مجھ سے کوئی امید رکھتی ہے مجھ سے کچھ امید نہ رکھ میرے علامہ کسی اور کو فرید دے میں تو تجھے طلاق دے چکا ہوں جس کے بعد تیری طرف رجوع کی گنجائشی نہیں تیری اونکوتا تیری دیوی کامرانی حقیر تیرے خطرات بھیانک اور بڑے آخ زادے راہ کتنا کم ہیں سفر کتنا طویل ہے اور راستہ کس درجہ سنسان ہے رابی کہتے ہیں یہ سن کر معاقیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے آخر میں میں اس شیر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گی کہ علی کے مردبوں کا حال کوئی اور کیا جانے علی کے مردبوں کا حال کوئی اور کیا جانے جناب سر بریک کو علین جانے یا خدا جانے پہتے ہیں put your hands together for آئیشہ خلیل نام آئیشہ خلیل درجہ بھی اول بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی اصطفاء اما بعد سامیات محفل آج کی استقابل بز میں میری تقریق اور محلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ علم سامین حضرات میں آپ کے سامنے ایچی عظیم حسنی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سائے پر حریش پائی جس سے میری مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذاتی گرامی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چچا ذات بھائی تھے اور آپ کو بہت محبوب تھے آپ نے حضرت علی کی کفالت کی ذمہ داری خود لے لی تھی چنانچہ ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے ان کا خیال لگتے تھے حتیٰ کہ جب وہ بات کو ہو گئے تو آپ نے ان کو اپنا دامان بنا لیا وہ بہت ان کے اندر اللہ نے کئی خصوصیات رکھی تھی بہادر بھی تھے انصاف پسند اپنی ریایت محبت کرنے والے خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اندر نے ایسا زبادست علی مفہمتہ کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں بیتی مطابق دروائی سے یہ بات ساتھ دیجے کہ آپ نے فرمایا امزا کو علی تم لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے کے صلاحیت علی میں ہے ظاہر سے بات ہے جب انسان کے پاس صحیح علمہ زخیرہ نہ ہو وہ صحیح فیصلہ کر ہی نہیں سکتا وہ علم و عمل کا کہہ وارا وہ فہم زکا کے مالک تھے وہ علم و عمل کا کہہ وارا وہ فہم زکا کے مالک تھے حیدرد علی داماد نبی وہ فاتحہ برشیر خدا موزہ سامیات ایک ملکہ حضرت علی رضی اللہ و دولہ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کتاب اللہ کے بارے میں جو چاہوں مجھ سے پوچھ لو خدا کی قسم قرآن مریم میں کوئی بھی ایسے آیت ہوئی جو مجھ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ رات کو نازل ہوئی یہ دن کی ہمکوار راستے میں جلدے ہوئے نازل ہوئی یہ اس وقت جب آسل اللہ علیہ صلی اللہ بسی پہاڑی پڑتے مطلب قرآن کی ہر ہر آیت کے بارے میں معلوم تھا حضرت علی کو اللہ رب پر یہ تھا ان کا مرتبہ علم اپنے وقت کے ایک بہت بڑے استاد عدیب اور عربی میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزشتہ زمانوں میں یہ بات کے آنے والی نسلوں میں کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ سے زیادہ فسیح انسان کو نظر نہیں آیا وہ خطیبی پہ اور حکیم بھی قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ کے علم و فن پر کہ ان کے جیسے کوئی بھی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ ان کے ذریعے انجام پائی یہ ان کا زندہ جاوید قارن و قیانم تک یاد کیا جاتا رہے گا صرف اتنا ہی نہیں آپ ایک مشہور اسلامی شائر بھی تھے واقع یہ ہے کہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ امین ایک نامر شہ سوار رہا یہودی کے مقابلے میں آتے بڑے حضرت علی رضی اللہ وآلہ 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 رہا وہ بھی کہا ہے ذرا دیکھیں تو کوئی کیا معظم کیا مؤخر کیا ذرا دیکھیں تو کوئی کیا معظم کیا مؤخر کیا نبی ہے شہر علم اور منتظر شہر کے در ہے لہذا ہماری اللہ ربو لزر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محبوب خلیفہ حضرت علی رضی اللہ وآلہ ان کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کا جذبہ ہماری اندر پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلاح علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین آج کی اس پر بہار بس میں میری تقریر کا موضوع سخن ہے حضرت علی عزیلانو اور عدل انصاف شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی قاتل ہی محافظ ہے قاتل ہی سپاہی معزز سامعین آپ رضی اللہ وآلہ امیر المومنین خلفہ راشدین میں سے چوتے خلیفہ راشد اور ان دس خوش نصیب صحابہ رضی اللہ وآلہ میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کے خوشکبری سنائی گئی آپ رضی اللہ وآلہ ماں کنیت ابو طراب علی بن طالب ہے آپ رضی اللہ وآلہ کعب بن غالب کے پوتے حاشم النصب اور قرش الحسب ہیں آپ رضی اللہ وآلہ حضرت ابو طالب رضی اللہ وآلہ بتحہ کے سردار اور قابل ستائش انسان اور علم بردار تھے آپ رضی اللہ وآلہ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ وآلہ کی یتیمی کی حالت میں کحالت اور کمسنی میں پرورش اور پیغمبری کی حالت میں مدد کی معجز سامعین حضرت علی رضی اللہ وآلہ انہیں فرمایا ہے دو آمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی دولہ نہیں جا سکتا پہلا معاف کرنا دوسرا انصاف کرنا حضرت علی رضی اللہ وآلہ بہادری میں تو بےمیسال تھی نہیں اور عالم اتنے زبردست تھے کہ بڑے سے بڑے مسئلے آسانی سے حل کر دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ وآلہ ہر انسان کے دل میں بستے ہیں ہر مسلمان ان سے عقیدت رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ آپ شیر خدا اور بابو بلن ہیں برادران ملت حضرت علی رضی اللہ وآلہ ان کے فیصلے ایسے عجیب و غریب اور نادر نوزگار ہیں جنہیں پڑھ کر بڑے بڑے عقل منتوں کی عقل منتوں اور دانش منتوں کی عقل حیران ہے آپ کے پاس لوگ ترہ ترہ کی عجیب و غریب فیصلے لے کر آتے تھے لیکن آپ شیر خدا ہر مسئلے کا ایسا بغمان کر لکھاتے کہ دیکھنے والے دگرے جاتے ہیں آپ کے فیصلوں میں تدبر اور حکمت کی گہرائی کو بہ آسانی محسوس کیا جا سکتا ہے آپ کی ذات اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے آج تک اور قیامت تک ہمارے لئے مشل راہ ہیں وحی باطل وحی منصف عدالت اس کی وہ شاہد وحی باطل وحی منصف عدالت اس کی وہ شاہد بہت سے فیصلوں میں اخت طرف داری ہوتی ہے آئیے آپ کی اپنے دانش کی بلندی کاملی مظاہرہ دیکھتے ہیں ایک دفعہ حضرت علی کرام اللہ وجہوں سے دیاز کیا گیا کہ گونگے آدمی سے کیسے قسم لی جائے گی کیونکہ یہ گونگے نے ایک دوسرے آدمی کی رقم واپس کرنی تھی اور دونوں کے درمیان تناسے پیدا ہو گیا تھا حضرت علی کرام اللہ وجہوں نے فرمایا حق ہے حضار کی جس نے مجھ کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا حتیٰ کہ میں وہ تمام باتیں اپنی عمر کو بتا دوں جس کی وہ محتاج ہے پھر آپ نے آسمان کتاب اشارہ کیا کوئی کہہ رہے ہو اللہ کی کتاب سے اس کے بعد آپ نے اپنے غلام سے کاغذ قلم اور دواد مگائی اور تحریر کیا میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو رحمان ہے اور رحیم ہے ہر ظاہر و باتین کا جاننے والا ہے انصاف کرنے والا ہے اور ہر راست سے واقف ہے کہ فلا بن فلا کر اس پر کوئی حق نہیں اور نہ ہی میں اس کا کسی قسم سے دیندار ہوں یہ سب کچھ لکھ کر حضرت علی کرام اللہ وجہوں نے اس کا وز کو دھو کر اس کا پانی گونگے کو پلانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا حضرت علی کرام اللہ وجہوں نے فرمایا گونگا جھوٹا ہے اس پر فلا کا دین باجب ہے اور ثابت ہے اب میں اس شیر کے ساتھ ابھی تقریر کا اکتمام کرنا چاہتی ہوں انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا امہِ حلا پلیز گی ہوئے ہیں آج کی اس پر رولک اور پر پہار میں میری تقریر کا موضوع سخن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ علم آج کیا حضرت علی کرام اللہ حبیت کریم کا یوم بلانت ہے اسی منازمت سے آپ کے علم کا ایک واقع ہے انشاءاللہ ہم سنیں گے ایک مرتبہ توریق کا ایک علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے چند سوالات رکھے اور کہا کہ مجھے آپ ان سوالات کے فورم جواب دیجئے اور وہ سوالات کیا تھے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سوال کرو تو اس نے کہا کہ وہ کون سا مرتب ہے کہ جس کی ناوالدہ ہے اور ناوالد یہ بتائیں وہ کون سی عورت ہے کہ جس کی والدہ نہیں ہے اور نہیں کوئی والد ہے اور وہ کون سا مرتب ہے کہ جن کی والدہ تو ہیں مگر والد نہیں ہے اور وہ پتھر کون سا ہے کہ جس سے ایک جانور کی بلادت ہوئی اور وہ کونسی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف تین بہروں میں ایک بچے کو جنم دیا اور وہ کونسی دو دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے اور وہ کونسی دو دشمن ہیں جو کبھی بھی آپس میں دوست نہیں بنیں گے اس عالم کے سارے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری سوالات کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جن کی ناوالدہ ہے اور ناوالد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور وہ عورت جن کی ناوالدہ ہے اور ناوالد حضرت حبو علیہ السلام ہے اور جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے کہ جس سے اٹنی کی پیدائش ہوئی تھی حضرت سوالی علیہ السلام کی اٹنی کی پیدائش کے بق ظاہر ہوا تھا اس پتھر سے حضرت سوالی علیہ السلام کی اٹنی کی پیدائش ہوئی تھی وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں تین پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہے جن کو ایک پہر میں حمد دھیرا دوسرے پہر میں زشی کا درد ہوا اور دوسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت ہو گئی اور وہ دو جو کبھی بھی آپس میں دو دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہے وہ موت اور زندگی ہیں کہ موت اور زندگی ایک دوسرے کے دشمن ہیں کہ جہاں موت ہے وہاں زندگی نہیں اور جہاں زندگی ہے وہاں موت نہیں یہ جواب سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا اے علیہ واقعی آپ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ واقعی آپ شہر علم کا دروازہ ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس واقعے سے جہاں پر ہمیں یہ معلومات ملتی ہے وہی یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی دانائی اور فراست اور اقلطہ فرمائی تھی کہ فلپدی لوگوں کے سوالات کے جوابات دے دینا یہ آپ ہی کا خاصہ تھا اسی طرح سے آپ سے پوچھا گیا تھا کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے تو آپ نے فرمایا تھا علم افضل ہے اور دلیل کی طور پر یہ بات بیان فرمائی تھی تو تم مال کی حفاظت کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے پھر پوچھا گیا علم افضل ہے یا مال افضل ہے تو پھر فرمایا علم افضل ہے وجہ کیا ہے کہ یہ مال قارون اور حامان کی وراثت ہے اور علم انبیاء کی وراثت ہوتا ہے اور کہا کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے کہا علم افضل ہے وجہ کیا ہے کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے بہت سے سوالات آپ سے کیے گئے آپ نے ان کے مختلف مختلف جوابات ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے علم کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائیں لہذا ضروری ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سیرت پاک کو سنیں سمجھیں اور عمل کریں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محبت کو اپنے دل میں بسائیں کیونکہ مومن اور منافق کی یہ پہچان ہے کہ مومن ذکر علی سے خوش ہوتا ہے اور منافق کی دل میں ذکر علی سے اس کے دل میں بغض کا اظہار ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائیں اور ہمیں ان تمام حکایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں علم جوہر نایاب ہے جو ہر انساء میں ہوتا ہے علم جوہر نایاب ہے جو ہر انسان میں ہوتا ہے اہی پاتا ہے فیض شیخ جو با فیض ہوتا ہے فاہ خود دوانگی حمد مولا اکانات کے ارشاد اگرامی ہے کہ ہر نظام کے لیے لوگوں کے لیے ایک حاکی مولک امرہ کا ہونا ضروری ہے چاہے تو وہ امرہ نہیں ہو یا بلد علی کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ علی آج سے چودہ سو برس پہلے آپ اگل میں قدم رکھنے والے صرف ایک انسان کا نام ہے علی صبر و استقلال علم و حکمت عظمت بشری اور غرط انسانی کی اس روح کا نام ہے جو انسان کے سینے میں آج بھی دھڑک رہی ہے جس کی ضرورت انسانیت کو کل بھی تھی آج بھی ہے محروموں کیا کے جسے کل بھی ڈھوڑ رہی تھی آج بھی ڈھوڑ رہی ہے گریبوں کیا کے جسے کل بھی تلاش کر رہی تھی آج بھی تلاش کر رہی ہے حضرت علی نے اس کائنات پر اس طفعہ ہستی پر چار سال حکومت کی اور اس انداز میں حکومت کی کہ علی نے اپنے دور حکومت میں کسی ایک ضریب کو مسکین کو یتیم کو کبھی بھوکا سونے نہیں دیا آج کے حکمانہ اگر علی کے بتائے ہوئے طریقے پر حکومت کرنا شروع کر دیں تو قسم خدا کی یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی ایک یتیم بھوکا نہیں سوئے گا کوئی ایک مسکین بھوکا نہیں سوئے گا علی کی نظر میں سب برابر ہے چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے مسلم ہو جب علی تخت حکومت پر آئے ہیں تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک گروہ علی کی خدمت میں آیا یا علی آپ کی حکومت میں ہمارے حقوق کیا ہے تو علی نے آواز دی تھی تمہاری نظروں میں انسانیت کے جتنے حقوق ہیں وہ علی کی علاقہ میں سب ملیں گے یہ علی کی حکومت آج کے آج کے حکمانہ دیکھئے جب کسی جگہ پر کسی توصد مملکت کی آمد ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ان کے استقبال کے لیے گریبوں کی جھپڑیاں کو جار دیا جاتا ہے ان کے کھیتوں کھلیان میں آگ لگا دی جاتی ہے ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے صرف ایک صدر مملکت کی آمد کے لیے مگر قسم خدا کی چودہ سو برس پہلے مسجد کوفہ میں بھی ایک امیر آیا تھا جس کی آنے کا اندار دلت تھا پاہ میں بھٹی ہوئی جوتیاں تھی سر پہ امامہ تھا وہ مسجد کی سبوں کو چیٹا ہوا میں ماں آگے پڑھنا چاہا تو کسی نے دامن کھہچ دیا اے شخص تو کہاں چلا تو علی نے آوامہ مسکرات آواز دی تھی اے شخص تو نے پہچانا نہیں اے میں ہی تیرا امیر ہوں ایسے کی جاتی ہے حکومت اگر علی کے بتائی ہوئے طریقے پر دنیا حکومت کرے تو دنیا میں کوئی ایک یتیم مسکین بیوہ عورت کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پر محمد محسن سے دی میرا موضوع ہے عزیز علیہ السلام اور عدل و انصاف میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لئے کیا ہے کہ اگر آج یہ سوال کہ جائے دنیا کے تمام انفرادی اور اجتماعی مسائل کے وجہ صرف اور صرف ایک لفظ میں بیان کرے تو فورا جواب ہو گئے نائنصافی اور اس کا علاج ہے صرف اور صرف عدل آیتِ قریبہ میں قیام عدل کو تمام پیغمبروں کی بیسط کا مقصد بنا کر پیش کیا گیا عدل کی عظمت اس قدر زیادہ آئے کہ پیغمبر کا مقصد کہا گیا گویا اسلامی معاشرے میں عدل کا قیام اس قدر آئے میں کہ نگاہ قدرت میں ایسا ضرور ہے جس کے خاطر حردہ اور میں امیاء اور مرسلین بھیجے گئے جنہوں نے زمانے کی شدید مخالفتوں کے باوجود خدا کے پیغام کو پہنچایا اور فریضہ عدل کے قیام میں مخالفین کی تمام عزارہ سانیوں کو برداشت کیا معاشرے کے نظم الزبت کو برقرار رکھنے کے لئے حکومت کے تشکیل ضروری ہے حکومت اگر عدل انصاف بنیادوں پر قائم ہوگی تو معاشرہ ترقی فلاو بہبود اور کمار کی شہرہ پر غامزن ہو کر انسانیت کو اس کے حقیقی مرتبے مقام تک پہنچا دے گا لیکن اگر ظلم ستم کی بنیاد پر قائم ہوگی تو نہ صرف معاشرہ تباہ برباد ہوگا بلکہ پوری انسانیت اس کے ہاتھوں ناقابل اطلافی نقصان اٹھانا پڑے گا عدالت وہ متوازن بیزان ہے جہاں ہمیشہ عقب اللہ بھاری رہتا ہے بشرت کی تختی عدالت پر متمکن افراد ایماندار غیر جانبدار اور انصاف کرنے کے صلاحیت رکھنے والے ہوں امبیاء کرام رحمہ السلام کی بے صد اور عدیان کی عمد انسانی نظام حیال میں وصیفہ مانے پر اسی عدل کے مطابقہ کرنے کے لئے عمل میں آئی بنیادی دور پر کوئی قوم یا مکتب فکر سماجین صاحب کو نظر انداز نہیں کر سکتا حتی وہ تنظیمیں اور حکومتیں جن کی حکومت کے بنیاد ظلم و ستم پر قام ہیں وہ حکومتیں بھی قوموں کو فرد دینے کے لئے ریاکارانہ انداز میں سماجین صاحب کے نام سے غلط فائدہ اٹھاتی ہیں غلط تعبیر اور غلط استفادے سے قد نظر یہ بات یقینی ہے کہ سماجین صاحب رائرہ است قوموں اور حکومتوں کی بقا سے چڑا ہے اور یہ حقیقتیں کہ نظام کانات قدلی کی بنیاد پر قائم ہے عادل کے بغیر کوئی حکومت یا نظام نہیں چلا جا سکتا ہے اسی لئے رسول اللہ علیہ السلام میں ارشاد فرمایا الملک علیہ اقا مال کفر ولا اقا مال ظلم حکومت کفر کے ساتھ چڑ سکتی ہے ظلم کے ساتھ نہیں مذکور بالا رفتگو کے پیش نظر اس اہل مسئلے میں انسانوں کی فکر و عمل کے حقیقی اور واقعی بیزان عزت علیہ بن عبت علیہ السلام کا نکتہ نظر عدالت کا نمائی ترین نمونہ اور قوم حکومت کے عادلانہ رابطے کا عنوان بن سکتا ہے ان کے لئے بھی جو امام علیہ السلام کے امام معصومہ انسانوں میں رسول خدا کے بات سب سے زیادہ عادل اور صحابیم جانتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی امام علیہ السلام کے انسان کامل اور عادل خلیفہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی حکومت کو تاریخ اسلام کے سب سے زیادہ عادل حکومت کے عنوان سے قبول کرتے ہیں اس منظر پر حتیٰ کے غور مسلمان اہل نظر اور اہل کلم چاہے وہ عیسائی ہوئے دہریہ ان کے فضائلوں کا مالا سے صرف نظر نہیں کر پائے اس سلسلے میں انہوں نے کتابے بھی لکھی جارج جرداغ عیسائی مورک نے سوٹے عدالت امسانی میں انسانی عدالت کی آواز قرمان سے یاد کیا ہے اور اس بار سے مینکان نہیں کہہ رہا سکتا ہے کہ دنیا کے سارے عمرانوں نے اپنی حکومت کی وقا کے لئے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا لیکن عالی نے لوگوں کے حقوق کے حفاظت کیلئے اپنی حقوق قومت کو قربان کر دیا اگر ہم نظر پر اگر پر قبر کرنا ہے تو یہ دن نظر پر آگا حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا علمی اور عملی ہے ایک بلند شاہکار ہے جس کے خطبات و مکتوبات اور قرمان دے قصار میں امام علیہ السلام نے سائق و موضوعات کی وضاحت کی یہ انہی میں سے ایک عدالت ہے جس پر امام نے سب سے زیادہ تاقید کی ہے امام نے عدل کی روشت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کا حکوم سادی فرمایا ہے حضرت علی نے کسی بھی حالت میں عدل کو مسئلہت پر قربان نہیں کیا اور اقربہ پروری اور امتیاز سبق اور دولت کے ذریعے مبند کر دینا ہر دور میں اہل سیاست کا سیاسی عربہ رہائے جس کو وہ وقت ضرورت استعمال کرتے رہتا ہے آپ اسے ہمیں سے دور رہے اور امام علیہ السلام نے عدالت کے سلسلے میں جو کر فرمایا اس لفظ کی کامل اور جامع تاریف کا جا سکتا ہے امام سے سوال کیا گیا عادل اور جود و سخم میں کان افضل ہے امام نے فرمایا عادل امور کو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے لیکن سخاوت امور کو اپنی جگہ سے خارج کر دیتا ہے عادل اتحام اور وسیع سیاستگر ہے لیکن سخاوت کا اثر محدود اور اسی لئے سخاوت جود و سخاوت افضل ہے محمد صادق محروض پروردگاری عالم سورہ نحل کی آیت نمبر اٹھتر میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسانوں دیکھو جب اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے اسی نے تمہیں سماعت دی اور بسارت دیکھنے کی قوت دی سننے کی قوت دی تمہیں حقائق کے ادراع کے لیے دل آتا کیے شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ ہر انسان جب اس کائنات میں آیا اور آپ جانتے ہیں کہ میرا موضوع حضرت علی علیہ السلام کا مرتبہ علم ہے ہر انسان جب اس کائنات میں آیا تو وہ انسان جاہل آیا وہ کچھ نہیں جانتا تھا وہ خالی الزین تھا لیکن پھر جب یہی انسان دھیرے دھیرے بڑا ہوتا چلا گیا دردی کرتا چلا گیا تو کوئی عالم بنا کوئی فاضل بنا کوئی عدیب بنا کوئی زاکر بنا کوئی علم اور کوئی پروفیسر بنا یعنی کائنات کا ہر انسان جب پیدا ہوا تھا تو وہ جاہل آیا تھا لیکن تنہا ذات ہے علیہ ابنہ ابی طالب کی اور تنہا ذات ہے محمد مصطفیٰ کی اور ان کی اولاد کی کہ جب یہ کائنات میں آئے تو علم بھی لے کے آئے تقویٰ بھی لے کے آئے شجاہت بھی لے کے آئے اور رحمہ علیہ کائنات جب پیدا ہوئے تو ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے توریت بھی سنائی ظہور بھی سنائی انجیل بھی سنائی قرآن بھی سنایا اور رسولِ اکرم جیسا انسان تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے اے علی تم نے توریت کو صاحبِ توریت سے بہتر سنایا ظہور کو صاحبِ ظہور سے بہتر سنایا انجیل کو صاحبِ ظہور سے بہتر سنایا اور عزیزانِ معترم مولا کائنات علیہ السلام کے علم کا دوسروں نے بھی اعتراف کیا ہے اور اپنوں نے بھی اقرار کیا ہے اور جا انبیاء کرام نے انبیاء ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علیہ وسلم کی ہے یہی تو وجہ تھی کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام دونوں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک مرتبہ ایک پرندہ آیا اور اس نے اپنی چونچ سے پانی لیا اور ایک قطرہ پانی لیا کہ جناب موسیٰ کی ہاتھیلی پر رکھ دیا تو جناب موسیٰ یہ بات نہ سمجھ سکے انہوں نے جناب خضر سے سوال کیا کہ جناب خضر سے پوچھا کہ اس قطرے کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے فرمایا ما علمنا وعلم صاحر الاولین والآخرین فی علم وسیح النبی الامی اللہ لہا لہی القدرت فی حاد البار کہ یاد رکھو ہمارا علم اور ساری کائنات کے اولین وآخرین کا علم علیہ ابن عبی طالب کے علم کے مقابلے میں صرف اس قطرے کے مانند ہے اور جب مولای کائنات کو ظاہری حکومت ملی تو آپ رسول کا حمام اپنے سر پر رکھے ہوئے رسول کی خبہ اپنے دوش پر ڈالے ہوئے اور رسول کی تلوار امائل کیے ہوئے ایک مرتبہ مسجد کوفہ کے ممبر پر آئے اور ممبر پر آنے کے بعد ہی اعلان کیا اگر میرے سامنے مسند قضابت بچھا دی جائے مسند قضاب بچھا دی جائے تو اہلِ توریت کو توریت سے جواب دوں گا اہلِ زبور کو زبور سے جواب دوں گا اہلِ انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا اہلِ قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مولا کائنات آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ توریت و زبور کو گویائے اگر دوانِ گویائی عطا کر دے تو توریت خود اٹھ کے تاعت کرے گی کی علی سچ کہہ رہا ہے زبوری آواز دے گی کی علی سچ کہہ رہا ہے آپ نے سبونی سبونی کا ناوہ کر کے بتا دیا کہ ہر چیز کا علم ہمارے پاس ہے میرا موضوع ہے حضرت علیہ اور نظام حکومت آپ دیکھیں جب سے کائنات بنی اس وقت سے کائنات میں حکومت کا دور دور آ رہا لیکن آپ نے دیکھا حکومتیں دو طریقے سے قائم ہوتی ہیں ایک عدل کی حکومت ہوا کرتی ہے ایک ظالم کی حکومت ہوتی ہے لیکن ظالم کی حکومت ہمیشہ ختم ہو جائے کرتی ہے اس لیے کہ اس میں غریبوں کے مار ہوتے ہیں غریبوں کی حق تلفی کی جاتی ہے اور ان کے خون سے گارہ بنا کر اس حکومت کا محل تعمیر کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی ظالم حکومتیں ہیں چاہے نمرود کی حکومت رہی ہو فیرون کی حکومت رہی ہو شدار کی حکومت رہی ہو سب کی سب ختم ہو گئی لیکن آج ایک نظام حکومت پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل بنا ہوا ہے وہ حضرت علی کا نظام حکومت ہے آج حضرت علی ہمارے سامنے نہیں ہے ان کا نظام حکومت موجود ہے آج حضرت علی کی ظاہری حکومت نہیں ہے لیکن ان کا نظام حکومت پوری دنیا کے لیے آئیڈل اور نمونے کے طور پر موجود ہے آپ دیکھیں کہ حضرت علی نے جب مالک اشتر کو نظام حکومت لے کر مصر کا حاکم بنا کر بھیجا تو کہا خبردار اپنے محل کی تعمیر غریبوں کے خون سے نہ کرنا خبردار غریبوں کا حق چھین کر اپنا پیٹنا پڑنا خبردار کسی مظلوم کا حق مار کر اپنی ریایہ کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خوش نہ کرنا کیوں اس لیے کہ ایسی حکومت برباد ہو جایا کرتی ہے اور جب ایسی حکومت مولا کائنات نے حضرت علی اپنے ابی طالب نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو دشمن بھی جب انصاف کی ایند لگا کر اس نے اس عدالت کا اور اس علی کی حکومت کا متعدہ کیا تو اس نے بھی ایک بات لکھی دیکھئے جیت اسی کی ہوتی ہے کہ جس کی گواہی ظالم دے ایک مسیحی رائٹر جورج ارداد جو اپنی کتاب میں لکھتا ہے اس نے علی کی عدالت تو اوپر ایک کتاب لکھی کہ عدالت انسانی کے اگر کوئی آواز ہے تو وہ علی کی آواز ہے علی کے علاوہ کسی نے عدالت انسانی کے لیے آواز نہیں اٹھائی اس نے اس کتاب میں لکھا کہ دنیا میں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ظلم کی وجہ سے کسی کو مارا جاتا ہے تو اس کی جبر کی وجہ سے استبدال کی وجہ سے لیکن علی کا جب معاملہ آیا تو یہاں پہ تعریف نے عجب منظر دکھایا ابھی تک تو ظالم کو اس کے ظلم کی وجہ سے قتل کیا جا رہا تھا لیکن علی کو کیوں قتل کیا گیا وہ مسیح رائیٹر کہتا ہے کہ علی کو ان کی عدالت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا علی کی عدالت ایسی تھی کہ ان کو ان کی عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا جب اس نے کتاب لکھی تو ایک مرتبہ جا کے وہ بڑے بڑے مسلمان اداروں کے پاس گیا اس نے جا کے کہا اس کتاب کو چھپا دے لیکن کوئی چھپانے پہ تیار نہ ہوا وہ جا کے اپنے چرچ کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے ایک مرتبہ ہوتا ہوا اپنے چرچ کے دروازے پہ بیٹھا تھا جی پاندری آیا اس نے کہا جور جوٹا کیا ہوا اس نے کہا میں نے اسلام کے ہیرو کے اوپر اسلام کے ہیرو کے اوپر ایک کتاب نہیں کی ہے لیکن میں مسلمانوں کے پاس گیا بڑے بڑے اداروں نے گیا لیکن کوئی اس کتاب کے شائع کرنے کے لیے اس کو چھپانے کے لیے تیار نہیں ہے اس نے کہا میں اس کتاب کو چھپواؤں گا اس پاندلی نے کہا میں اس کتاب کو چھپواؤں گا کہا کیوں کہا اس لیے کہ مجھے علی کی عدالت کا علم ہے کہ علی کتنا بڑا عادل حاکم اور امان تھا اس نے کہا تجھے کیا علم ہے علی کی عدالت کا ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ جب علی نے حکومت قائم کی تو ہم عیسائیوں کا ایک گروہ علی کی حکومت میں آیا اور کہا اے علی اب تک جتنی حکومتیں تھی سب میں ہمارے حکومت ضائع کیے گئے آپ بتائیے ہمارا آپ کی حکومت میں ہمارا حق کیا ہے ایک مرتبہ عادی نے مذکرا کے کہا وہ سارے حقوق تمہیں دیے جائے جو ایک انسان کا حقوق ہوتا ہے فقط والسلام آج کا میرا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام کا مرتبہ علی حضرت علی علیہ السلام کے علم کے وارے میں میں کچھ بولوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت علی علیہ السلام کون ہے حضرت علی علیہ السلام ہمارے پہلے امام اور اہل سنت بھائیوں کے چوتے خلیفہ حضرت علیہ السلام کی ولادت تیرہ رجب تیس عمل فیل کو کعبے میں ہوئی ان کے والد کا نام حضرت عمران ابو طالب تھا اور حضرت علی کے حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عصد اور اگر علم کی بات کی جائے تو حضرت علی جیسے عالم پوری کائنات میں کوئی نہیں بات خدا بات تو اس بات کو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں رشاد فرماتے ہیں انام ادوین اطول علم والی انباب ہوا رسول اللہ اشارت فرماتے ہیں میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ایسے ہی نہ جانے کتنے حدیث اور واقعے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی علم کو بیان کرتے ہیں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا وہ شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ واقعی حضرت علی وارث قرآن ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے کہ علی وارث قرآن ہے یا نہیں اس نے حضرت علی سے سوال کیا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت وارث قرآن کی سے کہتے ہیں وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو زمین اور آسمان دنیا اور آخرت اور ہر چیز کا علم رکھتا ہو اور نہ صرف ان سب چیزوں کا علم رکھتا ہو بلکہ ان سب چیزوں کے سوالات کا مکمل جوابات بھی رکھتا ہو اور سنس ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ایک ہر سوال کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات بھی رکھتا ہو تو اسے وارث قرآن یعنی خرآن کا وارث کہا جاتا ہے تو اس نے سوال کیا اے امیر المومنین میں علی بن عبدالب میرے پاس بگریوں کا ایک جھنڈ ہے اور میں نے اپنی ان بگریوں کی نگرانی کے لیے کتہ رکھا ہے اور اس کتے کی ڈر کی وجہ سے میری بگریوں ہمیشہ جھنڈ میں رہتی ہیں لیکن اے امیر المومنین کچھ دن پہلے میری ایک بگری کیاں ایسا بچہ پیدا ہوا جس بچے میں کتے کے صفات تو ہیں بگری کے صفات تو ہیں اس آردھی کتے کے بھی صفات ہیں میں بہت پریشان ہوں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ بچہ کتہ ہے یا بگری تو اس پر حضرت علی اشفات فرماتے ہیں تو تو اس بچے کو پانی پلا کر دیکھ اگر وہ کتے کی طرح زبان سے چاٹ کر پانی پیئے تو سمجھ جانا کہ وہ کتہ ہے اور اگر بگری کی طرح گھونٹ لے لے کر پانی پیئے تو سمجھ جانا وہ بگری ہے اس نے میں وہ شخص کہتا ہے میرے مومنین میں نے یہ پہلے بھی کیا لیکن یہ بچہ کبھی بگری کی طرح پانی پیتا ہے یا تو کبھی کتے کی طرح تو حضرت علی پھر اشارت فرماتے ہیں کہ تو اس بچے کے آگے گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال اگر وہ گوشت کے ٹکڑے کو مو لگا لے تو سمجھ جانا وہ کتہ ہے اور اگر گوشت کی ٹکڑے سے مو موڑ لے تو سمجھ جانا وہ بگری ہے تو پھر وہ یہی شخص کہتا ہے کہ میرے مومنین میں بھی یہ پہلے کر چکا ہوں یا تو وہ کبھی گوشت کھا لیتا ہے اور کبھی مو موڑ لیتا ہے تو حضرت علی اشارت فرماتے ہیں کہ جاؤ تو اس بگری کے بچے بگریوں کے جھن میں چھوڑ دو اگر وہ بگریوں کے جھن کے ساتھ چلے تو سمجھ جانا وہ بگری ہے اور اگر جھن کے کنارے کنارے چلے تو سمجھ جانا کہ وہ کتہ ہے تو پھر وہ شخص یہی کہتا ہے کہ میں پہلے بھی یہ کر چکا ہوں یا تو کبھی وہ بگریوں کے جھن کے ساتھ چلتا ہے اور کبھی بگریوں کے جھن کے الگ اتنے میں حضرت علی کہتے ہیں جاؤ اپنے اس بگری اب جو کام میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہیں ہمیں تک نہیں کیا ہوگا جاؤ اپنے اس بگری کے بچے کو زبا کر دو اگر اس بچے کے پیٹ سے ایک آت نکلے جس طرح کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ کتہ ہے لیکن اگر اس بچے کے پیٹ سے کئی آتیں نکلیں جس طرح بگری کے پیٹ میں ہوتی تو سمجھ جانا کہ وہ بگری ہے ایسے ہی نہ جانے کتنے واقع ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے مرتبہ علم کو بیان کرتے ہیں آخری میں میں اپنے ایک شاعر سے اپنے اس کو ختم کرنا چاہوں گا اس کے فضائل کیسے بیان ہو جس کا خصیدہ پڑھتا ہے خوران اس کے فضائل کیسے بیان ہو جس کا خصیدہ پڑھتا ہے خوران ذاتِ علی خود موجزہ ہے سمٹے تو نقطہ پھیلے تو خوران بی اے سیکنڈ سمسٹر کا طالیب علم ہوں تخری سے قبل میں شکر بزار ہوں یونٹی پی جی انڈ لاؤ کالیج اور عوض نامہ کا کہ مجھے اس کانفرنس میں موقع دیا ہوں حضرات آج ہی تخریب میں میں نے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی نظام حکومت کا موضوع لیا ہے جو تاریخ اسلام کی متفقہ آلہ روایت کی روشتی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں بانظر اسلام سماتھ فرمائے حضرت علی ابن عبی طالب کے دور حکومت کا آغاز اکیز زلحجہ سن پیتیس ہجری کو ہوا آپ نے حکومت کی ذمہ داری خبول فرمائی اور سترہ رمضان المبارک سن چالیس ہجری تک حضرت علیہ السلام اس خدمت کو انجام دیتے رہے عدل اور مسابات کی حکومت کا آغاز کیا ملکی ڈھاچہ اس خدر بگڑ گیا تھا جس کو تبدیل کرنے کی پوری ضرورت تھی لیکن ایسے ماحول اور معاشرے میں انقلاب ممکن نہ تھا اتنے موضوع لوگوں کا ملنا آسان نہ تھا جو بلاک عدل اور انصاف کے لیے اپنی زندگی وفت کر دیتے عوام بھی اس طویل دور میں عدل اور انصاف کی دگر سے ہٹ گئی تھی ان حالات میں حضرت علی علیہ السلام کی ذمہ داری بہت بڑ گئی تھی ریایہ کی زندگی دوبھر ہو چکی تھی امام نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی نئے حاکم مقرر کیے ملک کی حفاظت غیائیہ کے امن و سہون اور تعلیم اور تربیت پر انتہائی توجہ فرمائیں صاحبان علم اور با کردار لوگوں کے تعیون میں ان کی سراحیت اور کردار کو بڑی اہمیت دی گئی راستوں کی حفاظت وہ درستی مسافروں کے آرام و اتمنان کا خابل اتمنان انتظام فرمایا داجیروں سنتکاروں کی حمد عفضائی کی گئی عد اور انصاف کا دروازہ ہر وقت کے لیے کھل گیا یہاں تک کی اوقات اسی کے لیے آ جاتا تو اس شخص کی بڑی توجہ کے ساتھ بات سنی جاتی اور جلد فیصلے کیے جاتے یہاں تک کی غیر مسلم لوگوں کو ہر طرح کے مسائب اور آلام سے محفوظ کیا گیا حکام اور قراج اور عدلیہ کا تعیون ہر حکومت میں اہم ہوتے ہیں جس کو حضرت علی علیہ السلام نے پاک اور صاف اور منظم کیا حضرت علی علیہ السلام نے مہاجرین اور انسان میں جن حضرات کو عہدہ قضاء کا منصف ادا فرمایا وہ وہی لوگ تھے جو تخدیص اور تخوہ امانت وراثبازی میں مشہور اور معروف تھے اس کے پاوجود حضرت علی علیہ السلام ان کے فراز منصفی کی دیکھ بھال فرماتے رہتے اور کسی کی شکایت آتی تو خود تحقیق فرماتے قاضیوں کو شخصی طور پر اس قدر ہدایت آگ سے ملی ہیں کہ اگر ان کو جمع کر دیا جائے اور ان کی تشریح کی جائے تو یقیناً ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے خود حضرت علی علیہ السلام مظلوموں کو عام اجازت دے رکھی تھی کہ وہ کسی بھی وقت کسی حالت میں بھی آپ کی عدالت میں انصاف کی گوھار کر سکتے تھے حضرت علی علیہ السلام کی طور حکومت کا یہ شان تھی کہ ان کی حکومت میں کوئی باشندہ بھول سے جابلب نہ ہو اور کوئی شخص عام اور خاص میں نہ ہو جس کے تن پر لباس نہ ہو اور جس کے سر پر چھت نہ ہو اس کا عیادہ امام الناس سے حضرت علی علیہ السلام بار بار کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہے میرے دور حکومت میں جو بھوکا سویا ہو یا جس کے تن پر لباس نہ ہو یا جس کے سر پر چھت نہ ہو مختصر یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا حکومت کا یہ آدھلانہ نظام تھا جو دنیا انسانیت اور حکمرانوں کے لیے خیامت تک کے لیے مشعال راہ ہے قادم ملک و قوم تہا حسین عزوی سیرل نمبر فورٹی مسٹر زیشان ہیدر شروع کرتا ہوں اس حاکم کائنات کے نام سے جس کی حکومت کسی ایک ملک کسی ایک خطے اور کسی ایک شہر کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ پہ جس کی حکومت ہے کائنات کے ذرے ذرے پہ جس کی حکومت ہے یہ چمکتا ہوا چاند و سورت یہ روشن ستارے یہ ہواوں کی خنکی یہ موسم کی تبدیلیاں یہ زمین اور پہاڑوں کی شکل میں یہ زمین پر پہاڑوں کی شکل میں یہ دریاؤں کی روانی یہ اسی کی زیر حکومت ہے وہ حکومت کر رہا ہے اس کی حکومت کرنے کا انداز یکتہ و یگانہ ہے اس نے رزق دیا تو کافر اور مسلمان دیکھ کے رزق نہیں دیا بلکہ اس نے جہاں موسیٰ جیسے فرما بردار کو رزق دیا تو وہیں فیرون جیسے نافرمان کو بھی رزق دیا اگر اس نے ابراہیم جیسے خلیل کو رزق دیا تو نمرود جیسے زلیل کو بھی رزق دیا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی حکومت کرے حکومت کرنے والوں کو چاہیے کہ جب بھی تخت حکومت پر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اس کی حکومت میں جو جو چیزیں موجود ہیں چاہے وہ انسان ہو یا حیوان چاہے وہ اشیار ہو یا اسمار سب پر اس کی نظر ہونی چاہیے سب پر اس کا دھیان ہونا چاہیے اب دو باتوں میں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو اللہ حکومت کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے یا کسی حاکم وقت کی پہچان بتا رہا ہے حاکم وہ ہوگا کہ جس کی نظر کائنات کے ذرے ذرے پہ ہو اب کون ایسا حاکم ہے کہ جس کی نظر کائنات کے ہر ذرے پہ ہے تو وہ وہی حاکم ہے جس نے بند شیشی میں چیوٹی کو کھانا دے کے بتا دیا کہ زمانہ جسے چھپانا چاہتا تھا این اللہ کی نظر اس پہ موجود تھی یہ وہی حاکم ہے جس کے لئے اللہ نے کہا کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کی نظر ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ امام کی دورندشی کا عالم یہ تھا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ ہر سوال کے جواب بغیر سوچے بغیر تفکر کیے کیسے دے دیتے ہیں تو امام نے فرمایے بتا تیرے ہاتھوں میں امولیاں کتنی ہیں تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھوں میں پانچ امولیاں ہیں تو کہا کہ تُو نے سوچا نہیں تُو نے غور و فکر نہیں کیا کہا یہ میرے سامنے رہتی ہیں کہا جس طریقے سے تیرے ہاتھوں کی امولیاں تیرے سامنے رہتی ہیں اسی طریقے سے پوری کائنات میرے سامنے رہتی ہے یہ ایک حاکم کی پہچان بتائی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاید ایسا ہی حاکم کو مولا کائنات کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے وہ حکومت کی کہ آج تک دنیا انگوشت بدندہ ہے مولا کی حکومت میں کبھی کوئی بھوکا بھوکا نہ رہا کبھی کوئی پیاسا پیاسا نہ رہا کبھی کوئی بیلے باس بیلے باس نہ رہا مولا کی نظام حکومت کا انداز یہ تھا کہ انسان تو انسان جانور بھی امام سے اپنی تکلیفیں دور کروایا کرتے تھے یہاں تک کی اکثر جانور فیصلے کے وقت مولا علی کے پاس آتے تھے ایسے حاکم کا نام ہے علی عوام کی فکر کا عالم یہ تھا کہ تخت حکومت پر فائز ہونے کے بعد ایک ایک وقت فاقع کرتے تھے ایک وقت کھانا کھایا کرتے تھے بس دل میں یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری حکومت میں کوئی غریب ہو اور اسے اپنی غربت پر افسوس ہو اسی پس مندر میں میرا نیس علی اللہ مقاموں نے فرمایا کہ جب اہلِ بیت سامنے کھانے کو لاتے تھے لذت کے کھانے شہرِ خدا کو نہ بھاتے تھے ایک نانے کرسے جو سے بھی زیادہ نہ کھاتے تھے ہوتا کوئی مسر تو یہ رو کر سناتے تھے کہ اس خوف سے ہے دل میرا بیتاب سینے میں میں کھاؤں اور ہو کوئی بھوکا مدینے میں اس حاکم کا نام ہے مولا کائنات اتنے بڑے حاکم کا نام ہے حضرت علی مگر جانے قربان ہو اتنے بڑے حاکم کی صادقی پر کہ دو لباس لیے ایک قیمتی لباس ایک معمولی لباس حاکمیں وقت تھے چاہتے تو قیمتی لباس پہن سکتے تھے لیکن قیمتی لباس اپنے غلام کمبر کو دیا معمولی لباس خود پہنا جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ نے قیمتی لباس چھوڑ کے معمولی لباس کیوں پہنا تو آپ نے کہا کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے کہ میں نے معمولی لباس اس لئے پہنا تاکہ میری حکومت میں رہنے والے غلاموں کو اپنی غلامی پر افسوس نہ ہو تمام حکومت کرنے والوں کو وہ تمام حاکموں کو چاہیے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرے انہیں اپنا سرنامہ ہے اپنا اپنا ایڈیل بنائے ان کی صیرت پر عمل کرے تاکہ ان کا شمار بادشاہن عادل میں کیا جائے نہ کہ بادشاہن ظالم میں فقط و السلام علیکم میرا نام سید حسن عباس رزوی میں سٹوڈنٹ شیعہ پی جی کالج بی اے سیکنڈیر آج ہمارے مقالے کا ٹوپک ہے حضرت علی اور عدل انصاف ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے مخاطف کرنے کے بعد بہت سے مقامات پر اللہ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ عدل انصاف کے دریئے سے فیصلہ کریں اور عدل انصاف کو اپنی زندگی میں جو جگہ دیں اور اگر بات کی جائے مولا کائنات کی جو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے مولا کائنات کے لئے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخَذَاكُمْ عَلِي کہ میری امت میں سب سے پہترین فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو مولا کائنات عریب بن عبی دالب کی ذات ہے اور یہ بات ظاہر ہے اور دیکھی کہ یہ ہے مولا کائنات کی زندگی میں کہ خود مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی میں اس طریقے سے عدل انصاف کو مدن نظر رکھتے ہوئے کام کو انجام دیا کہ خود تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی تو مولا کائنات نے حکومت کے ملنے کے بعد فوراں ہی دوسرے دن جو ہے جب بیت المال کا جائزہ لیا تو جائزہ لینے کے بعد ابھی تک ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی حکومت جتنے بھی حکمران گزرے ہیں اس سے پہلے مولا کائنات سے پہلے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ اپنے شداری کو جو ہے اہمیت دی لیکن جب مولا کائنات آئے ہیں تو مولا کائنات نے چاہے وہ اپنا ہو یا بیگانہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیضلہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات نے عدل و انصاف کا مدد نظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں کے درمیان چاہے وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو گئے تو المال کو برابر سے تقسیم کیا تو کچھ خود مولا کائنات کے خاص چاہنے والے تھے جو ان کے عدل و انصاف کے وجہ سے ان کے دشمن ہو گئے اور پھر مولا کائنات ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو صرف ایک فرقے سے محدود نہیں ہے بلکہ مولا کائنات تمام عالم انسان کے لئے ایک ایڈیل ایک نمونہ بن کر آئے تھے کہ خود اگر آپ دیکھیں تو ایک مغربی جانشور جس کا نام جارک درداخ ہے اس نے مولا کائنات سے ریلیٹڈ ارشاد کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو عدل و انصاف کا مجسمہ دیکھنا ہے تو علی ابن عابی طالب کی ذات کو دیکھے اور ظاہر سی بات ہے مولا کائنات نے اپنی نظام حکومت میں اس طریقے سے عدل و انصاف کا خیال لکھا کہ جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہو گئی تو مولا کائنات کی شہادت کے بعد ایک یہودی عورت جس کا نام ام الحشم تھا اس نے مولا کائنات کی شہادت پر مرسیہ پڑا میں اس کے دو شیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے اشاق فرمایا مولا کائنات کے لئے کہ وہ حق قائم کرنے کے لئے جو ہے مولا کائنات اپنے اور بیگانے کا خیال نہیں کرتے ہیں وہ حق قائم کرتے ہیں اور تمام چاہے وہ اپنا ہو یا بیگانہ سب کے ساتھ مولا کائنات جو ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی مولا کائنات کا تاریخ کے سنائر حرفوں میں درج ہے بس میں اسی الفاظ کے ساتھ اپنے گفتگوں کو تمام کرتا ہوں میس رہنما مہیندی آپ کے بھارے برسوں پہلے عرب میں برائیاں عام تھی طاقت کی حکمرانی تھی ظلم و جہالت تھی لڑائی جھگڑا تھا مگر پہلی وہی وہی کہتے ہیں اللہ کے میسیج کو تو پہلی وہی نہ ظلم و شرک کے خلاف نہ کفر کے خلاف بلکہ پہلی وہی نازل ہوئی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جو کائنات کا خالق ہے جس میں سب سے پہلے دعوت دی گئی وہ علم ہے کیونکہ علم ایک ایسا دریہ ہے کہ جس سے ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا انا مدینة العلم و علی ان بابوہ I am the city of knowledge and علی is its gate so if somebody wishes to obtain knowledge he should come through the gate اس حدیث کا واضح مطلب ہے کہ حضرت علی کے دروازے سے جو ملنے والا علم ہے وہ خود رسول علیہ السلام کے شہر کا سرمایہ ہے حضرت علی کا علم کسی منطق یا یونیورسٹی کا علم نہیں ہے چودہ سو سال پہلے پورا عرب جہالت کے انہیروں میں جوبا ہوا تھا اسلام میں حضرت علی علیہ السلام کی شخصی فضیلت کی وجہ صرف یہ نہیں کہ رسول علیہ السلام کی زندگی میں اسلام کے دشمنوں سے جنگیں کی اور فتح بھی کی بلکہ صرف وطن علی علیہ السلام کی سب سے بڑی وجہ ان کا علم ہے ان کا علم صرف موجزہ ہی نہیں بلکہ پریزنٹ ٹائم میں جبکہ دنیا نے ہر فن میں ہر چیز میں انتہائی سکسس پا لیا ہے پھر بھی مولا علی کے علم کے وسطیں دنیا بھر کے لیے موجزہ حیرت ہیں رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے خدا سے جو علم ملا وہ سب کا سر میں نے علی کو دے دیا روایت جو ہندوستان میں ڈاکٹر آنیتا رائے نے اپنی کتاب An Affairs of the Heart میں لکھا that علی has the maximum knowledge of what was revealed to the Holy Prophet knowledge had been divided into ten parts of which nine were given to حضرت علی علیہ السلام and one to all of humanity in that one part two حضرت علی's share is the greatest حضرت علی کا ایک مشہور کول ہے جس میں وہ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا علم فساد عمل کا بائس ہے a little knowledge is dangerous اس پر مشہور مسانیت ڈاکٹر حسلی نے لکھا if a little knowledge is dangerous where is the man who has so much of knowledge so as to be out of danger اس پر ڈاکٹر آنیتا رائے نے جواب دیا Dear Mr. Huxley I have found that man and he is Ali حضرت علی ممبر پر بار بار پکار کر فرماتے تھے کہ سلونی سلونی قبلہ انتف کے دونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو بیٹھو حضرت علی نے علم کے مطالق فرمایا کہ تمام لوگ مردہ ہیں صرف اہلِ علم زندہ نے اگر علم والے نہ ہوتے تو لوگ چانوروں کی طرح ہوتے ہیں انپر آدمی صرف اپنا نقصان نہیں کرتا بلکہ قوم ملت کے سار سار ملت کر نقصان کرتا ہے حضرت علی نے فرمایا دو ایسے خواہش مند ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا جو کبھی سیر نہیں ہوتے ایک طالب علم اور دوسرا بلکہ دار دنیا نشات فاطمہ زیدہ میں نشات فاطمہ آپ سے مخاطب ہوں میں شیعہ پی جی کالیج سے کومس ڈپارٹمنٹ سے کی طالب علم ہوں میں نے فلسفہ حیات انسانی اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنی تقریر کا انوان بنایا ہے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے طور پر اس زمین پر پیدا کیا ہے لہذا حیات انسانی بھی تمام مخلوقات سے افضل یعنی کی سب سے بہتر ہونی چاہیے کامیاب زندگی سے بہت سے لوگ خوشحال زندگی کو کامیاب زندگی سمجھتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے اگر خوشحال زندگی کو کامیاب زندگی سمجھیں گے تو فیرون کی زندگی کو ہمیں خوشحال زندگی اور کامیاب سمجھنا پڑے گا پر ایسا نہیں ہے کیونکہ بے شمار دولت اکٹا کر لینا بڑے بڑے محل بنا لینا بڑے مہنگی مہنگی کاریں خریر لینا ہی کامیاب زندگی کی نشانی نہیں ہے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیا اور ہر حالت میں شکر خدا بجا لاتے تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے صرف دنیاوی زندگی میں ہی نہیں بلکہ دینی زندگی کو بھی عمل میں لانا ضروری ہے جب تک ہم انسانیت کو آگے نہیں بڑھائیں گے ہم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہیے اور غریبوں کو یتیموں کو بیواؤں کو سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے حضرت علی علیہ السلام ایک یعودی کی باغ میں کام کرتے تھے اور ان کو جو بھی حق حلال کی کمائی اس سے ہوتی تھی اس سے وہ اپنا گھر سوالتے تھے گھر چلاتے تھے کبھی بھی غلط راستے کو اختیار نہیں کیا گیا اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنی نفس کو اللہ کے حوالے کا رکھا تھا یہ وجہ تھی کہ وہ ہر حالت میں شکر خدا بجا لاتے تھے پیٹ سیر ہو یا بھوکے ہو ہر حالت میں شکر خدا بجا لاتے تھے میں ان چار لائنوں کے بعد اپنی پاتھ تمام کر رہی ہوں کہ زندگی نام ہے ہس ہس کے جیے جانے کا فلسفہ انسانیاں تھے بسنے کی کیے جانے کا انسان انسان کے کام آسکے جو نشات وہی اختار ہے جنت میں لیے جانے کا میسے زہرا فراس میں پہ لIPpps جانے کا یہ جانے کا ب NASA کا municipál ہے ریسی قیر آ amusing یقینی ایسی ایسی طرحی دیگر ایسی طرح حتیم موسیقی 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 جسر بینار متعلق ہے ہے ہی مطاقل عمر یا جبت بھی نیجاوری ہی مطاقل عملی تعلق بنید میں کیونکت بہترازی بینا نیجاوری جب اللہ عنگ نمیقی میرے بہترانی مطاقل عملی سوالا رو ایساد کی اور مطاقل عملی اگرانے کے لئے عملی شرح صلی دی hombres شروع کرنے مطاقل عملی ہی مطاقل عملی کنیس بینات اپنی چیز کا مطابق ہے We even do not have to stop talking about those differences or to avoid engaging in discussions and dialogues regarding it. Unity is about harboring tolerance towards each other even when we may not be accepting of each other's beliefs. It is about remaining on amicable terms while continuing to disagree about the unresolved issues or differences. And that's only how we can let peace prevail. Some people believe that in order for us to unite with others we have to compromise on our beliefs and therefore we possibly cannot unite if it entails compromising our principles. But no, unity is not at all about forming one single uniform denomination with the same doctrines and practices. In the words of Swami Vivekananda If you go below the surface you find that unity between man and man between races and races high and low, rich and poor gods and men men and animals but if you go deep enough all will be seen as only variation of one. And he who has attained this conception of oneness has no more but delusion. Difference of opinion permeates all societies People differ on social issues, political matters and even familial affairs. No two people in the world harbour same views. Difference in opinions, views and thoughts in themselves is not bad and should not be the cause of disunity. Rather, the differences should be celebrated and the diversity must be celebrated. Because diversity and variety are all intrinsic features of this world we cannot do without them. Without them, it would be all very monotonous. We must reflect upon the diversity that exists. We must question why it exists and reflect upon it. Such differences in the world pose as a great challenge for humans to utilize their intellect. Our intellectual capabilities would not be maximized if we are exposed to only one path. If it would lead to intellectual stagnation which could be detrimental to our very existence. For it is difference that leads to intellectual exploration, reasoning, dialogue and discussion. Thank you. Miss Nabiha Khwaja are on the stage. I am Nabiha Khwaja. Serial number, new 8. I am from Unity P.J. and Law College where I am pursuing LLB honours. Audhu billahi min shaitanirajim Bismillahir Rahmanir Raheem A very good afternoon to each and every one of you present over here. The topic for today's speech I drew the theme The Basic Human Values Islam and Hazrat Ali Radhiallahu Anhu Yesterday, while I was busy researching about Hazrat Ali Radhiallahu Anhu on the internet I visited a lot of websites referred to various Sahih Hadiths and Tirmidhi Hadiths I also watched video clippings of various scholars to learn more about him. And I did search and unsack my grandfather's library when I saw a book in which I managed to come across a little introduction of Hazrat Ali Radhiallahu Anhu. However, after compiling so many sources and data I started to get a little confused and so I decided to keep my research and laptop aside for a while and then I took a pause to clear my mind. During that break I started to wonder that about Hazrat Ali what inspired me the most? How can I relate to him personally? Then, mostly everyone present here must be well acquainted with such a renowned personality. So, rather than introducing him which many of you have already did I thought it would be wise to share what I personally learnt from him. Then, one important incident of the life of Hazrat Ali Radhiallahu Anhu came to my mind which was about the pausing of time. Yes, pausing of time. Our Lord has paused the time thrice on this earth and out of that once the time was paused because Hazrat Ali Radhiallahu Anhu was getting very worried and depressed when the time of Ashr was about to flee was fleeing from him and the sun was just setting it was even half set and was completely about to set when our Lord Allah told Jibrail A.S to pause time for us so that Hazrat Ali Radhiallahu Anhu could pray his Ashr on time. This incident has personally touched my heart but as I do begin to get worried sick whenever I am stuck somewhere out and I am apprehending that I might not be able to pray on time. Then I start to beggar people around me pester them either let me go or provide me with a room to let me pray. And people often times get annoyed that because of this and suggest me you can always pray the Kaza prayer but this incident motivates me that like Hazrat Ali Radhiallahu Anhu who was very sincere and regular in his prayers I should too not compromise on my prayers which is one of the pillars of Islam and I have always found that whenever I am just a few minutes away from the Kaza of a prayer I am miraculously able to pray just on time. So these are some few things we need to keep in mind and remember this incident of Hazrat Ali Radhiallahu Anhu as it serves as an inspiration to us we alike him should never compromise on Islam and put prayer before everything. The other thing which came to my mind was the fact that he was Sheri Khuda as we all know and Lord has given him a lot of strength. I have heard about the incident where whenever back then any war or battle used to take place Hazrat Ali Radhiallahu Anhu Waziwan who used to step out forward and speak to the person or persons from the opposition and first gave them give them Dawah to Islam only on the refusal and a polite discussion a war used to be declared after that. So once there was a very very strong man who had never lost in any battle before he came forward and asked everyone who is here who can challenge me? So Hazrat Ali Radhiallahu Anhu along with some other person came forward and then they challenged him to war. Thinking about this incident made my mind travel that in the Sahih Hadith Sahih Muslim 2664 where it was reported by Abu Huraira Radhiallahu Anhu that the Messenger of Lord said that the strong believer is more beloved to our Lord than the weak believer but there is goodness in both of them. Thus it is quite clear that the strong believer is more beloved to our Lord than the weak believer but there is goodness in both of them. Therefore Hazrat Ali Radhiallahu Anhu was a very strong and was known as Sheri Khuda. From this incident we can see that he respected human values and it was only after politely giving the opposition down to Islam he challenged them to war. Only if they refuse he challenged them. We can learn that Hazrat Ali Radhiallahu Anhu respected human values and never compromised on Islam. Thank you.